اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لئے نوول لائے ہیں فاسلی اس کی رائٹر پھر ازیدی ہے یہ یونی پیس قزن میریج پیس فرینڈشپ فنی نوول ہے کلاس میں اسادسہ کے لئے رکھے اس ڈیکس پر تین مرتبہ بورٹ مارکر کا سرہ مارکر اس نے طلبہ کی تبچہ حاصل کرنی چاہی دی پانچ وٹ چار انچ قط پر وہ چار انچ کی ہیل پہنے عام لڑکیوں کی نسبت لمبی لگ رہی تھی مگر اس کے چہرے کی تاثرات سے کسی معصوم لڑکی کا گمان ہوتا تھا کلاس میں ہر جانب نظریں گما کر اس نے کسی کو تلاشنا چاہا تھا مگر ناکام ہوتی نظروں نے سامنے پڑے کاغذ پر وہ نام ڈونڈا تھا جو اسے چوتھی لائن میں ہی نظر آ گیا اور کوئی دیکھتا تو بس اس کی آنکھیں ذرہ سے مسکرائی تھی مگر چہرہ ویسی اس بارٹ تھا اس سمسٹر میں آپ کو اور آپ کے مارننگ بیچ کی کلاس کو پروگرامنگ میں پڑھا رہی ہوں اس لئے میرے خیال سے آج داروں ہو جانے چاہیے طلبہ کا متوجہ نہ دے کر اس نے سجید کسی پر پورا اونچی آواز میں کہا تھا اور کلاس میں موجود سب طلبہ نے سر اٹھا کر اسے اوپر سے نیچے تک گورا تھا اور پھر اپنے کام میں لگ گئے تھے بس کلاس کا سی آر سب سے پہلے آ کر اس کے قریب تڑا ہوا تھا میں میوسرا اس کے استفسام یا انداز پر وہ بس سر کو ذرا سے جنبش دی گئی تھی صرف وہی تھا جو اس وقت سنجیدہ تھا کچھ لڑکیوں کے چہرے پر استعزاز یا تاثر تھا جبکہ پچھتے نشستوں پر بیٹے لڑکے خاصی دلچسپی سے کلاس میں بارٹ ہوئی اس نئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو خود کو استانی سائر کر رہی تھی اور ناک پر اپنے چہرے سے بڑا چشمہ شڑھائے روبتار نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ چہرے کے تاثرات خاصے معصومیت سے برپور تھے نوار لڑکی کے اتمنان میں اگرچہ کوئی فرق نہیں آیا تھا میم آپ سچ کہہ رہی ہے نا پچھلی نشست سے ایک شرار سے برپور آواز آئی تھی اس نے چشمہ ٹیک کہتے ہوئے پیچھے بیٹے ایمان جہانگیر گگورا تھا جو آپ کہہ رہا تھا اگر یہ کوئی پرینک ہے تو آپ کو بتا دوں میم کہ ہم لوگ ساتھے سمسٹر میں ہیں پہلے سمسٹر کی کلاس ساتھ والی ہیں اس کلیجہ مزاہ سے برپور تھا پورے کلاس کے چہرے پر دبی دبی مذکرات آئی تھی مگر اس لڑکی کے چہرے کی سنجید کی میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا اور کرکتی ظاہر کرنے کے چکر میں وہ مزید معصوم لگنے لگی تھی لیکن دو ٹوک جواب لازمان دیا تھا معلوم نہیں تھا مجھے کہ آپ کو آپ کو بھی اپونٹمنٹ لیٹر دکھانا لازمی ہے اس کے استحساس سے برپور جواب پر اب تو لڑکیا بھی متوجہ ہو چکی تھی اور امان نے کسی آ کر خاموش ہونا بہتر سمجھا تھا جب بھی کوئی کلاس میں داخل ہوا آنے والے نے ایک نظر حیرت سے ڈیکس کے پاس کری لڑکی کو دیکھا تھا اور دوسری نظر اٹھانے کی قابل وہ نہیں رہا تھا نظر چکا کر وہ سب سے پیچھلی نسس پر جا کر بیٹھ دیا تھا اور سب ہی نے انتہائی حیرت سے آنے والی کی خاموشی دیکھی تھی وہ نوارد انسان امان کی عزت ہوتے دیکھ چکا تھا شاید اس لڑکی کے چیرے پر اب ہلکی مسکرات نے چبت دکھائی تھی جو فوراں ہی مدھوم ہوئی تھی اور اب وہاں پہلے سے بڑھ کر سنجید کی تھی بل آپ کی تعداد پینتی سے وہ قاض جس پر پورے کلاس کے طلبہ کے نام اور رول نمبرز کی تفصیل درجتی اس کے سامنے تھا اس نے ہاتھ میں پکڑ کر اس کاغاز پر ایک نظر ڈال دے سامنے کلاس کی جانب متوجہ ہو کر اسی سنجید کی سے کہا تھا جس میں سے مجھے کمو بیش پیس چہرے دیکھ رہے ہیں آپ ہی کا آج تارک لیتے ہیں باقاعدہ پڑھائی ہم کل سے شروع کریں گے اب کی ہلکی مسکرات کے ساتھ برپور تنس تمام طلبہ کے گوشت گزار کیا تھا اور اس کلاس پر اثر ہو جاتا ہم تو کیا ہی بات تھی دائے جانب سے آپ شروع کریں پلیز دائے جانب پہلی صرف میں بیٹی فائکہ سلیم کی جانب اشارہ کرتی اب وہ ڈیس سے ہٹ کر کلاس کے شروع میں پڑی ایک خالی کرسی گزید کر اس پر تسلی سے بر جمع ہوئی تھی اور ان سب کے نام بہت غور سے سنتی اس نے پڑھائی کے مختلف سوالات بھی پوچھ ڈالے تھے سب سے آخر میں وہ کڑا ہوا تھا حازم مہتاب یک لفظی تعارف دیتا ایکسکیوز می کہہ کر وہ اسی طرح نظر جکائے کلاس سے نکل گیا تھا اس کے چہرے کے تاثرات اب سپارٹ ہوئے تھے کرسی سے کڑے ہوتے وہ وائٹ بورڈ جلی غروف میں اپنا نام دیکھ رہی تھی یوسرا قاسم علوی میرے نام کے علاوہ میرا نیخ خیال میرے طرف سے کسی تعارف کی کوئی خاص ضرورت ہے بورڈ مارکر بن کرتے اب اس نے ہلکہ سمسکرا کر کلاس کو دیکھا تھا سر پر پہنا نیلہ دوپتہ آپ کند پر آ گیا تھا چوکلیٹ پراؤن بال صبح کی طرح ہی کیچر میں مقید تھے وہ کلاس جو اس کی مذکرات میں کوئی تھی اس کی اگلی ہی بات پر حواسوں میں لوٹی تھی پروگرامنگ کے حوالے سے آپ سب نے تین سے چار صفحہ پر مشتملی کا سائیمنٹ کل میرے آنے سے پہلے اس ڈیکس پر موجود رکھے ہیں اور اگر پینتیس کافیاں یہاں نہ ہوئیں تو پوری کلاس کے سیشنل تین نمبر کر جائیں گے اور اس سمسٹر میں آنے والے ہر اسائیمنٹ کے لیے اسی طرح تین یا جہاں نمبر مختص رکھے جائیں گے مسکراتے لے جی میں کہتے ہیں اس کی آنکھیں بلکل سلجیدہ تھی اور ان میں موجود تنبیہ ان تمام طلبہ کیلئے کافی تھی اگلی زفت میں بیٹی ارم نماز بولی تھی پر مہم جنہوں نے اسائیمنٹ بنائی ہے ان کا کیا قصور ہے اس کا انداز جنجل آٹ سے بربور تھا آپ کا قصور یہ ہے بچے کہ آپ لوگوں نے ایک کسان اور ان کے چار بیٹوں والی کہانی پڑھی پڑھی تو بہت مرتبہ ہوئی ہے اس پر عمل کرنا ترک کر چکے اب میں چلتی ہوں کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ قدری سنجیدی سے کہتی اب وہ کلاس سے باہر جا رہی تھی اور اس کے سنداز پر پیچھے بیٹے تمام طلبہ اشش کروٹے تھے اس کے جاتے ہی سیار کے ہاتھوں میں موجود کون میں حرکت ہوئی تھی جہاں پوری کلاس میں یہ نئے میم چلیل کے نام سے مشہور ہوئی تھی وہی کل تمام طلبہ کو اس کی کلاس میں حاضری دینے کا کھا گیا تھا جن طلبہ کا کل آنا ناممکن تھا ان کے اسائیمنٹ کی ذمہ داری کچھ قابل طلبہ کو دی گئی تھی ایک بات جو یسرہ نہیں جانتی تھی وہ یہ کہ اس کلاس کو واقعی کسان اور اس کے چار بیٹوں والی کہانی نہ صرف ازبر تھی بلکہ وہ ان کا پوری طرح سے عمدی مظاہرہ بھی کرتے تھے اب ان کے ڈیسک پر کل پینتیس اسائیمنٹ لازمی ہونی تھی پھر چاہے طلبہ دو چار کم ہی کیوں نہ ہو اس کے جاتی حازم اندر آیا تھا امان کی قریب بیٹے وہ آج معمول سے زیادہ ہی سنجیدہ تھا امان نے حیرت سے اس کا سنجیدہ انداز دیکھا تھا وہ فارمل سے کوٹ پینٹ پر ٹائی لگائی تھا مگر اس کی کپڑوں میں صبح والی نفاست نہیں تھی ٹائکل کر سینے دکھائی ہوئی تھی اوپر کے دو بٹن کو لیتی امان کی تکہ لگانے پر وہ سننفی میں ہلا گیا اچھی رہی تھی بس تک کیا ہوں آج زیادہ مگر امان کہاں جانتا تھا وہ ذہنی تکان کی بات کر رہا ہے پروفیسر زمان کی کلاس میں آنے پر وہ دونوں ہی سامنے ڈائز کی طرف متوجہ ہوئے تھے وہ آج تین سال بعد دوبارہ اس ڈپارٹمنٹ کا بقاعدہ حصہ بنی تھی تین سال پہلے جب وہ یہاں سے گریجویشن کی بات شہر چھوڑ کر گئی تھی تب اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ یہاں واپس آ کر استاد کی حیثیت سے فرائز انجام دے گی بلکہ یوں جوب تو اس کے مستقبل میں کئی بھی نہیں تھی مگر حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے اور یہ بات اس نے پچھلے تین سال میں جانی تھی وہ ابھی ہی انیورسٹی سے لوٹی تھی سلوہ نے اس کے سامنے کانی کی فریل آ کر رکھی تھی وہ آپ ہی شرمندہ ہو گئی اما میں خود لے لی تھی سلوہ نے مسکرا کر اپنے محنیتی اولاد کو دیکھا تھا وہ سلوہ اور کاسی ملوی کی اکلوتی بیٹی تھی وہ لوگ کاسی ملوی کی ریٹائیمنٹ کے بعد دو مہینے پہلے ہی اپنے ابائی شہر ملتان باپس آئے تھی جہاں اس نے اپنی ہی انیورسٹی میں وزٹنگ لیچرار کی طور پر تکرری حاصل کی تھی پچھلے تین سالوں میں اس نے بہولپور کے ایک انیورسٹی سے ایمفیل کی ڈگری لی تھی اور وہاں بھی استاد کی حیثیت سے کام کیا تھا جہاں تین سال پہلے کاسی ملوی کے ٹرانسفر کے بعد یہ خاندان جہاں بس آتا بابا کی طبیعت کیسی ہے ماں کو اپنے سامنے بستر پر برجمہ ہوتے دیکھ کر اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا بہتر ہے تم ملی نہیں آج ان سے ابھی یاد کر رہے تھے پہلا دن تانا ماں تک ہن زیادہ ہو گئی ابھی جاتیوں اس نے نوالہ توڑتے ہوئے تسلی سے کام حازم سے ملاقات ہوئی سلوہ نے آنکھوں میں چمک لیے پہلے اپنائیت سے پوچھا تھا اس کا ذکر کرتے اس کا لے جو ایسا ہی نرم ہوتا تھا یوسرا نے نوالہ پلیٹ میں رکھتے ماں کو دیکھا تھا صبح موہ میں جیسے زہر گل گیا تھا اور آنکھوں میں نمی مگر اسی لاپرباہی سے جواب دیا نہیں بس کلاس میں نظر آیا تھا پیارا ہو گیا ہوگا نا میرا بچہ ان کی بات پر وہ انہیں دیکھ کر رہے گئی پر نوالہ موہ میں ڈال کر چپا دے انتہائی اس تحساس سے برپور انداز میں کہا تھا ہاں بہت پیارا اس کے انداز پر سلوہ کوئی اقدم غصہ آیا تھا بس کر دو یوسرا تمہارے اور تمہارے باپ کی اس حالت کا ذمہ دار وہ نہیں ہے ماں میں اسے کسروار گردانتی بھی نہیں ہوں تہامل سے جواب دے کر اس نے کانے سے ہاتھ گینچاتا ہاں جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے سلوہ تلخوئی تھی اس نے مجھ سے میرے واحد دوست میرے واحد دوست جینے ہیں ماں اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کی بار اس کی آواز بہت دیمی تھی سلوہ کوئی سپیکٹر رس آیا وہ بل اشبہ اپنے باپ کی اچھی بیٹی تھی انہیں اپنی تربیت پر فخر ہوا پھر قدر نرم لہجی میں بولی تھی اچھا ہاتھ مت روکو کانا کاؤ ایک نظر انہیں دیکھ کر یوسرا نے واپس روٹے کی جانے بھاد بڑھایا تھا سلوہ کوئی نکلوتے بانجے کیلئے برہ لگا تھا اس لئے وہاں سے بڑھ بڑھاتی اٹھ کریں ہوئی تھی نہیں ذکر کروں گی اس کا بس میرے رشتداروں سے ہی مسئلہ ہیں ان سب کو یوسرا نے تاثف سے ایک نظر ماں کو کمرے سے باہر نکلتا دیکھا تھا پھر کانے کی جانب متوجہ ہو گئی اب وہ اتنا بھی اہم نہیں تھا کہ اس کے لئے کانا چھوڑ دیا جاتا وہ سر جٹک کر رہے گی کلاس میں داخل ہوتے ہیں اس نے آج تعداد میں خاص اضافہ دیکھا تھا یہ شہد اس کے کل کے روح کے رویے کہیں نہ دی جاتا وہ اگر ذرہ بھی نرمی کا مظاہرہ کر دی تو یہ طلبہ اسے گول کر بھی جاتے اپنے ڈیکس پر کاؤزات کا پلندہ دیکھ کر وہ مطمئن سا مسکرائے دی سب سے پہلے حاضری لگا دیتے ہیں کلاس کی جانب متوجہ ہوتے اس نے ایک نظر تمام طلبہ پر دوڑائی تھی وہ آج بھی نہیں تھا سرجے ٹکتی بواج کا ٹاپک وائٹ بورڈ پر لگنے لگی جب ہی کوئی انتہائی خاموشی سے بغیر اجازت کلاس میں داخل ہوا تھا حاضر مہتاب آؤٹ تیز سے مر کر یک لفتی بیزتی کرتے اس نے بورڈ مارکر کا کیپ لگایا تھا حاضر نے سامنے آ کر یوسرا کوپر سے نیچے تک دیکھا کل سے اب تک یہ پہلی بار تھا کہ وہ یوں ڈٹ کر کڑا تھا ورنہ کر کلاس کے علاوہ بھی ایک دو بار انکام نہ سامنہ ہو چکا تھا یوسرا اپنے لپناو کی جانب متوجہ متوجہ ہونے ہی لگی تھی جب اسے کڑا دیکھ کر اس نے آبر اٹھا گئے سے دیکھا کچھ بولنے کے لئے حاضر کی لپ نیم بوا ہوئے پھر وہ سختی سے پینچ گیا اور خاموشی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا پوری کلاس نہیں اس کا یہ رویہ بہت حیرت سے دیکھا تھا آمان کو تو عاشق دورہ پڑھنے کی قریب تھا وہ کل سے بہت صدر گیا تھا ورنہ تو وہ نئے آنے والے پروفیسر کی ناک میں دم کرنے میں پیش پیش ہوتا تھا ایسا کوئی ہی دن ہوتا ایسا کوئی ہی دن ہوتا ہوگا جب کلاس میں اس کی کسی مسکرہ 35 استاد پریشان نہ ہو کلاس کے اختیام پر سیار ذرا ڈرتے ڈرتے اس کی جانب آیا تھا اسے اگلے دن کے بارے میں نوٹس کی تفصیلات بتاتے ہیں اب وہ پلٹنے لگی تھی جب فراز پور اٹھا مہم حاسم بہت زہین تارے بلم ہے دراصل اس کو اپنے والد کے آفیس جانا ہوتا ہے اس کو اپنے والد کے آفیس جانا ہوتا ہے صبح اسی لئے اس نے کلاسیس تبدیل کی ہے اور شام میں لے رہا ہے مگر وہ کوئی چٹی بھی نہیں کرتا آپ سے پہلے حساسزہ نے اسے 10-15 منٹ کی چوٹ دے ہوئی تھی اگر اب بھی دے دیں تو محربانی ہوگی فراز کی بات سن کر اس کے چہرے پر ذرا نرم تاثر آیا تھا مگر اسی سنجید کی سیوہ بودی صرف 15 منٹ اس کے بعد نہیں اس کے بعد انہیں بودی گم خود ہی کلاس میں آنے کی ذہمت نہ کریں اور یہ ایسائیمنٹ سرزمان کی آفیس میں پہنچا دیں سپارٹ سے لیچے میں کہتے اس نے ایسائیمنٹ کے پلندے کی جانب اشارہ کیا تھا اس کی کلاس سے نکلتے ہی فراز اس کا لپ ٹاپ اور ایسائیمنٹ اٹھا کر اس کے پیچھے گیا تھا سرزمان کی آفیس کی قریب پہنچ کر اسے حاضر نظر آ گیا اسے آنکوں میں سب سیٹ کا اشارہ کر کے وہ پڑھنے ہی لگا تھا جب وہ اس کے قریب آ کر اس سے یسرہ کی چیزیں لے گیا یہ میں میم کو دیا تھا ہوں اس سے بات بھی کر لوں گا اپنی مخصوص مسکرات سے کہتا وہ فراز کو مطمئن کر گیا اندر داخل ہوتے خالی کمرہ اس کا موچھوڑا رہا تھا سرزمان نے اس وقت کمرے میں نہیں ہونا تھا وہ جانتا تھا اس کی کلاس تھی مگر وہ تو انہیں یہی آئی مگر وہ تو اب یہی آئی تھی سامنے میز پر اس کا فون بھی پڑھا تھا چیزیں میز پیدا تھے اس نے فون اٹھایا تھا پاسورڈ لگاتے اس کے لبوں پر ایک بولی بسی مسکرات میں جگہ بنائی تھی پاسورڈ تبدیل نہیں کیا تھا یہ وہی تاں صدیو پرانا جو کبھی حاصل نہیں اس کے فون پر لگایا تھا چاہے وہ کتنی بھی فون تبدیل کر لے پاسورڈ تبدیل نہیں ہوتا تھا وہ پرملال انداز میں مسکراتیا تین سال پہلے ایک کی دوستی چھوٹی تھی ایک کی محبت اب دوستی میں محبت جیسے تکلفات تو نہیں ہوتے نا وہ بھلا کیوں روگ لگاتی روگ تو حازم کو لگاتا نا محبت کا فون رکھتے وہ مڑا ہی تھا جب وہ واشروم کے دروائے سے باہر آتی تھی اس کا حیرت اپتہ اب سر پر نفاس سے ٹکا تھا اور بنا چشمے کے دلہ دلائے چہرہ حسین لگا تھا یا حاسم محطاب کو وہ ہمیشہ ہی حسین لگا کرتا تھا اسے سامنے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی پھر حیرت کو پیچھے تکلتی اس کی جگہ غصے نہیں لی تھی مگر حازم کے اتمنان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا چھی چھی تمہاری تو شادی ہو رہی تھی آنکھوں میں حیرت لائے وہ مسنوئی افسوس سے بولا تھا یسرہ کے سر پر لگی تربوں پر بجی اس کی بات کو انسنا کر کے وہ غصے سے گویا ہوئی تم مجھے تم نہیں کہہ سکتے حازم میں تمہاری ٹیجر ہوں اور کل سے اب تک کی یہ پہلی مسکرار تھی جو حازم کے چہرے پر آئی تھی اس کی بلکل سامنے کڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں جانگتا وہ دل چلانے والے مسکرار لبوں پر لاکر بولا تھا تمہیں میں اپنی زندگی میں تو کبھی آپ نہیں کیوں گا مستقبل میں ہمارے رشتہ اجازت نہیں دیکھا نا ایک کی شرارت تو دوسرے کی غصے کی رکھ پر پڑھا رہی تھی دائی آنکھ دباتا اس کا دل چلا کر وہ کمرے سے باہر نگر چکا تھا اور وہ جو کل سے اس کی حیرت کو اس کا صدرنہ سمجھے بیٹی تھی سر پکڑ کر رہے گئے کمرے سے باہر آتے اس کے لب پر اس کی ہمیشہ والی شرارتی مسکرار تھی مستانی صحیبہ سے پہلی ملاقات کا خاصا اچھا اثر پڑھا تھا اس پر کلیس کو اپنی کلاس میں دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا تھا اسے اس کی شہر میں واپس آنے تک کا نہیں معلوم تھا اور نہ جانے کیا کیا اس کی گھر والوں نے اس سے چھپایا تھا وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا گھر جا کر اس نے اپنی مہن گیچے سے کلاس لی تھی اس کی جوب کا تو ہوریا کو نہیں پتا تھا مگر اس کی زندگی میں رونما ہونے والی باقی محرکات سے وہ آقا تھی چائے بہت سے ناراض تھی مگر اپنی خالہ سے آپا کی خیر خبر لینا نہیں بھولتی تھی پچھلے تین سال میں اس نے یسرہ سے کوئی بات نہیں کی تھی مگر پتا اسے سب تھا ہوریا نے اسے اپنے اور یسرہ کی ہونے والی آخری بات کا بھی بتایا تھا جو اس کے نکاح والے دن کال کر کے ہوریا نے اپنے بڑاست نکالی تھی اور حازم کو یسرہ کے لیے برا لگا تھا پچھلے تین سال میں ان سب کی زندگیوں میں بہت تبدیل آئی تھی ان رشتوں کے بیچ ہزار فاصلے آئی تھی مگر انہوں نے حالات کی بیٹی دارہ کے رخ پر اپنی زندگیوں کو مول دیا تھا رات کے آٹھ بجے وہ تمام کاموں سے فارغ ہوئی تھی درہ کر کچھ وقت بابا کے ساتھ بیٹی تھی اب جو فارغ تھا ہی تھی تو اس نے دونوں کلاسوں کے اسائیمنٹ کے بلندے سامنے رکھے تھے مورنگ کلاسز کا چیک کر کے اب اس نے پہلی ایوننگ کی اسائیمنٹ چیک کی تھی اور وہ حازم میں احتاب کی تھی وہ مسکرا کر رہے گئی میں تو کبھی اپنی اسائیمنٹ شروع میں نہ چیک کر رہا ہوں بیچ میں رکھ دیتا ہوں شروع اور آخر والے پرچے ہمیشہ استاد سب سے دھیان دکھا کر چیک کرتے ہیں اس کا پرانا جمدہ اس کے کانوں میں گنجتا بدل تو تم بھی گئے ہو حازم اپنی خیال کے خود ہی نفی کرتی اب وہ پہلا صفحہ پلٹ رہی تھی اور جیسے جیسے پڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس کے غصے کا گراف انچہ ہوتا جا رہا تھا بلا اپنا لکھا ہوا وہ کیسے نہ پہچانتی غصے سے وہ قاس پرے کرتے اب اس نے دوسری اسائیمنٹ اٹھائی تھی اور اوپر نیچے پانچ اسائیمنٹ بلکل ایک سی لکھائی کے ساتھ اس پلندے میں شامل تھی اور وہ لکھائی تو یسرا خوب بیچاتی تھی یہ یقیناً اسے تپانے کیلئے کیا گیا تھا اور باقی کی اسائیمنٹ چیک کرنے کے بعد وہ بے بسی سے مسکران دی ان طلبان ان کی کسان والی مثال کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ دیا تھا ایسا بیچارہ وہ چکرا کر رہ گئی گمتی کی چاہر اسائیمنٹ کے لاب باقی سارے اسائیمنٹ کا مواد ایک تھا وہ بھی اس کا اپنا لکھا ہوا یہ سب اسی کی کار ستا نہیں تھی وہ بے دلی سے تمام کاغذات پرے کر کے بیٹھ گئی آج کتنے عرصے بعد اسے سکون کیلئے دائے گی وہ بار بار اپنا فون دیکھ رہا تھا شاید اس کا فون آجائے گصہ کرنے کیلئے ہی سہی وہ اسے مخاطب تو کرے اس کے پاس یسرا کا نمبر نہیں تھا مگر آج اس کی جازت کے بغیر اس کے فون سے وہ اپنے فون پر بل دے چکا تھا اسے خوشی ہوئی تھی کہ یسرا کی فون میں اس کا نمبر محفوظ تھا اس کی پاسورڈ کا تو حاسم نے تکہ لگایا تھا جو بلکل ٹیک لگا تھا اس نے وہ پاسورڈ کبھی تبدیل نہیں کیا تھا جب اس نے پہلا فون لیا تھا تب حاسم نے ہی اس کی فون کی سیٹنگ کرتے یہ پاسورڈ اس کے موبائل پر لگایا تھا اتنے سالوں میں وہ نمبر تبدیل کر چکی تھی موبائل تبدیل کر چکی تھی مگر پاسورڈ وہ نہیں کیا تھا وہ اپنے آج کی دوسری حرکت پر بیسے ہی بہت خوش تھا جب وہ اپنی لکھی ہوئی اسائیمنٹ اتنے لوگوں کو کاپی کیا دیکھے گی تو اس کے چہرے کے تاثرات بندہ سامنے بیٹھ کر دیکھے اس نے بند آنکھوں سے ہی اس کی جنجرہ ہر تصور کی تھی کل سیار نے جب یوسرا کے الفاظ ساری کلاس کو ورسپ پر تفصیل سے بتائے تھے تو وہ کتنا محضوظ ہوا تھا جبکہ ساری کلاسی سے پہلے ہی چڑے الکالا کب انعیت کر چکی تھی اس نے خود ہی نہ آنے والوں کی اسائیمنٹ لکھنے کے لئے اپنی خدمات پیش کرنے کی حامی بری تھی مقصد صرف اسے تپانا تھا آنے والے نالائکوں کو کھاپی کرنے کے لئے اپنی اسائیمنٹ مہایا کی تھی ورنہ وہ اپنی اسائیمنٹ کسی کو نہیں دیتا تھا اسی لئے اکد و کافرات کے علاوہ سب نے ہی بہتی گنگا میں ہاتھ دوئے تھے اس کی تمام اسائیمنٹ بہترین ہوتی تھی اور یہ بات کلاس میں سب مانتے تھے آج اور کل ہی انیورسٹی میں سارا دن بس یوسرا کی ہی باتیں ہو رہی تھی وہ کہیں سے بھی ٹیچر نہیں لگتی کوئی اس سے بتاتا آنکھوں پر موٹا جسا چشمہ چھڑھا کر وہ کرک لگنے کے بجائے اور معصوم لگ رہی تھی ابھی وہ اسی کے خیالوں میں مگن تھا جب انزلہ نے کمرے میں جانکا تھا کل پر پپو کے ہاتھ چکر لگانے نہ حاظم ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کمرے کے اندر آ کر کہتی وہ حاظم کو پہلو بدلنے پر مجبور کر گئے اپنے شوہر سے کہیں کہ اپنی بہن کا خیال رکھیں مجھے مت گسیٹا کریں اس کے ناگواری سے کہنے پر انزلہ کو غصہ آیا تھا ان کا لے جاب سختہ یہ میں کہہ رہی ہوں مجھے تجھے سے پتہ نہیں کس کی کہنے پر کہہ رہی ہو ان کی لے جو کی سختی کا باب حاظم پر اثر نہیں ہوتا تھا وہ اسے دیکھ کر رہ گئی پھر قدر نرمی سے گویا ہوئی اپنے باپ سے اس قدر بدکمان نہیں ہو حاظم حاظم نے سید نظروں سے ماں کو دیکھا تھا اس کے الفاظ پورٹ رنڈے تھے جو ان دونوں بہن بائیں نے مل کر میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے وہ معافی کی لائق تو نہیں ہے انزلہ نے پہلو بدل کر لہجے کو مصنوعی سختی سے آراستہ کیا خام خواب نے معاملات میں مجھے مت گسیٹو میرے ساتھ کچھ نہیں کیا اس کے قریب بستر پر جگہ بناتے انہوں نے تحمل سے کام لے کر اپنی پہلی اور ذرا زیدی اولاد کو سمجھانا چاہا اور تم بھی قسمت کے فیصلوں کو سمجھو بیٹا وہ کسی اور کا نصیب تھی حاظم نے شاہ کی نظروں سے انزلہ کو دیکھا پھر ٹرنڈیٹار لہجے میں کہا کسی کا نصیب نہیں ہے وہ پاپس آگئی ہے میری یونیورسٹی میں جاب کر رہی ہے اور ہوریا مجھے سب کچھ بتا چکی ہے اب مجھ سے کچھ چپانے کی ضرورت نہیں ہے انزلہ کے آنکھوں میں حیرت ادھری تھی پھر شرمندہ کی اس کی جوب کا تو انہیں بھی نہیں پاتا تھا ماں کو شرمندہ دے کر حازم کو بھی اچھا نہیں لگا تھا ان کے ہاتھ تام کر وہ بولا تھا میرے سامنے شرمندہ مت ہو ماما میں آپ کو سمجھتا ہوں مگر میں بھی مجبور ہوں مجھے معاف کر دی جس دن وہ میری ہو جائے گی اس دن آپ کی شور کیلئے میری دل میں آئی ساری بدگمانیاں دل جائے گی تب تک کیلئے پلیس مجھے ان کا کوئی کام نہ کہا کرے یہ کہہ کر وہ ماں کے سامنے نہیں رکا تھا پیس سے واشروم میں گم ہوا تھا انزلہ بھی کچھ پہل اس کا راستہ دیکھ کر کمرے سے باہر نکل دیں جانتی تھی وہ جب تک کمرے میں رہ گی وہ باہر نہیں آئے گا کلاس میں آتی ہی کوئی دوسری بات کیے بغیر اس نے آج کا لکشر شروع کیا تھا کل کا غصہ اسے بہت تھا مگر وہ کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتی تھی کلاس ختم کرتے وہ انتہائی سنجید کی سے گویا ہوئی جیسا کہ مجھے پتہ چک چکا ہے آپ کی کلاس میں کتنا بائچارہ ہیں ایک کٹیلی نے زربوری کلاس میں ڈال کر آخری صرف میں بیٹے حاضر پر رکی تھی تو کل سے آپ تمام کی اکیلی پریزنٹیشن ہوگی ہیورو کے رننبر سے آغاز کریں گے ہفتے میں چار دن ہماری کلاس ہوتی ہے تو تین دن ہم لیکچر لیں گے اور آخر کے ایک دن آپ سب کی پریزنٹیشن ہوگی انتہائی ٹہرے ہوئے لے جی میں کہتے ہیں اس نے طلبہ کے چہروں کی بچہری بغور محسوس کی تھی اپنے اپنے ٹاپک فراز سے لی لیجئے گا اور کل پہلے چار رننبر کی پریزنٹیشن ہے بی پریپیرڈ اس کے چہرے پر استحساس یا مسکرات نے چپ دکھائی تھی اور کلاس کے مستقل بائیوی نہ مچانے کو کسی خاتل ملائے بغیر وہ کمرے سے نکلی تھی اس کے پیچھے فراز لپکا تھا باقی طلبہ سے ہٹ کر صرف ایک انسان کی چہرے پر سچی مسکرات تھی کیونکہ وہ اپنے جنجلات دکھائی تھی جل بھئی حاصل تیری دکھل پریزنٹیشن ہے امان نے اس کے گندے پر دپ مار دکھا تھا اور وہ اپنے خیالات سے نکلتا ہے متوجہ ہوا تھا ہو جائے گی فکر کیوں کہتا ہے اس کے چہرے پہ حد درجہ اتمنان تھا میری بائی تو دو ہفتے بعد آئے گی امان نے ایک سکون کی سانس خارج کی تھی حازم اسے دیکھ کرے گیا جل پھر میری پریزنٹیشن کی تیاری کروا دے اپنے زندے کے سب سے اچھی پریزنٹیشن دوں گا کل کرسی کی پشت پر سر پیچھے گرائے اس نے سکون سے کہا تھا اور امان کو اس کا اس قدر سکون حضم نہیں ہو رہا تھا ایک بات بتا دو دن سے تیرہ رویہ یہ اتنے عجیب کیوں ہیں امان نے تیری نظروں سے حازم کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر صرف سکون رقم تھا آج تو وہ آپ ہی جلدی گیا تھا آفس میں رکھنے کا دل ہی نہیں کیا تھا مکلاس میں آئی تو وہ پہلی آخری صفت میں بیٹھا تھا عجیب کام شرافت دکھا رہا ہوں آخر شریف لوگ کے ساتھ کام کرنا ہے آگے چل کر اس کی بات امان کے سر پر سے گزر گئی تھی لیکن پھر مشکوک نظروں سے گور کر اس نے حازم سے پوچھا تھا سن تو کیسے کے امپریس تو نہیں کرنا چاہ رہا اس کی اتنے سید تکہ لگانے پر وہ بے اختیار حدسہ تھا اس کی اس حرکت پر امان نے ملامتی نظروں سے دیکھا تھا اگر ایسا ہے تو ابھی بتا دے مجھے میری بابی دیکھنی ہے بھئی حازم اس کی بات سے محسوس ہوا تھا وہ بھی دکھا دوں گا بس دوڑا نراز ہے منانے کی کوشش کر رہا ہوں ادوری تفصیل بتاتی اس نے امان کا ہونک چہرہ دیکھا تھا اور اس اگلی بات پر وہ پھر اپنی ہنسی نہ روک سکا تھا اسے تیری یہ شرافت پسند ہے اس کا انداز کچھ گوجھ لگانے چیزا تھا اسے میں پورا کا پورا پسند دوں بس وہ کہتی نہیں ہے حازم کی خوش فہمیاں اوروج پہتی امان نے سر نفع میں ہلائے اور تیری اس قزن کا کیا ہوا وہی تو ہے یہ کہتی حازم کی آنکوں میں ایک علو ہی چمکتی امان نے محسور کن نظروں سے مجھ چمکتے کی تھی پھر بے یقینی سے پوچھا تھا وہ واپس آگئی حازم کے جہرے پر شرارت واپس آ رہی تھی اور اپنی اگلی بات سے وہ امان کے سر پر آسمان توڑ چکا تھا تو تمیز سے بات کرے اس کے بارے میں آخر تیری تو ٹیچر ہے وہ امان نے کچھ دیر رکھ کر اپنے دوست کو دیکھا پھر ذرا بھکلا کر پوچھا تھا کون کس کی بات کر رہے ہیں حازم نے مسکرا کر دائی آنکھ تب آئی تھی زبان خاموش تھی وہ آج کچھ زیادہ ہی خوشتا نہ کر چڑے امان انگشت پر دندان رہ گیا تھا مگر حازم کی گونے پر وہ سیدھے طریقے سے بولا تھا میرا مطلب ہے میں سیوسرا امان کیلئے یقین کرنا محال تھا حازم سر جٹک کر شرارتی انداز میں اسے یوں ہی ہوا میں مولدک چھوڑ کر کمرے سے بائے نکل گیا اگلا لیکچر لینے کا اس کا موڈ نہیں تھا امان بہت مشکل سے اس کی معلومات کو اپنے دماغ میں پروسس کر کے اس کی پیچھے لپکاتا مارچ کا مہینہ اختتام پڑتا مگر ملتان میں جون جولائی وادی گرمی اروج پڑتی اوپر سے شہر کے بیچ چوک میں اس کی گاڑی داغات ہی گئی تھی یہ چوٹی آٹومیٹک ویگن آر تھی اس کے بابا نے ریٹرائیمنٹ فرنڈ سے خریدی تھی جب یونیورسٹی آنے جانے کے لیے اس کے استعمال میں تھی اس نے تک کرسر سیڑ سے ٹکایا تھا اب یہاں میکینک کہاں سے آئے کام بالکیجر سے نکل نکل کر آ رہے تھے گرمی کی وجہ سے ویسی برا حال تھا اب تو ایسی کی ٹنڈک بھی کم پڑ گئی تھی جب ہی ایک بائک پر دو لڑکے آ کر اس کے قریب رکے تھے ایک تو کسی گاڑی میں لڑکے کو بیٹا نہیں دیکھتے یہ ٹپیکل پاکستانی اور خدمت خلق کا جذبہ ٹاٹے ماننے لگتا ہے ان کے اندر اس نے ان کی بے عزتی کرنے کے لیے کف چڑھائی ہی تھے کہ ان کی شکلیں دیکھ کر غصہ اڑا تھا اور بیزاری سے اس نے جگہ لی تھی امان اور حازم کو دیکھ کر لیکن کچھ سکون بھی ملا تھا کہ اب اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا وہ دونوں امان کی بائک پر امان کی گھر جا رہے تھے جب انہیں بیٹ چوک میں یوسرا کی گاڑی رکی ہوئی نظر آئی تھی اور اس کا کسی مصیبت میں ہونے کا سوچ کر یہ حازم کی روح کافی تھی وہ تیز سے امان کو اس جگہ پر لائے تھا وہ گاڑی سے اتر کر بولر چڑھائی کری تھی حازم بالکل خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا جب امان کی زبان میں کچھ لی ہوئی میم مجھے پہلے نہیں پتا تھا آپ حازم کی گزن ہیں ایم سوری اس دن پلاس میں میں نے توڑا مزاق کیا تھا آپ سے ملاقات ہوئی تھی جب آپ پڑھتی تھی یہاں مگر اتنے عرصے بعد آپ نظر نہیں آئیں تو یاد نہیں رہا وہ ابھی تک حازم کی باتوں کے ٹرانس میں تھا اور اس کی بات پر حازم بس مسکر آیا تھا جبکہ یوسرا کو بلاوجہ ہی غصہ آیا تھا اور وہ صد آواز میں بولی تھی تین سال کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوتا امان جھانگیر لیکن اگر ادھر ادھر کی بیٹو کی سرگر میں پر دیہان دینے کی بجائے حقیقی چیزوں پر دیہان دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا امان کو دو ٹوک جواب دے کر وہ ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی اب آپ دونوں میری مدد کر سکتے تو پلیز کریں ورنہ کسی مکینک کا بندوبست کر کہ گاڑی میرے گر پہنچائے شان بنیادی سے گاڑی کی چاوی حازم کو پکڑاتے اس نے رکشہ روکا تھا حازم نے بغیر کیوں چرا کیے وہ چاوی پکڑی تھی اور وہ دونوں ہی اس کے انداز پر آشاش کر روٹے تھے ایسا شاہانہ انداز اور کوئی بات کیے بغیر ہی برکشے میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئی تھی اس جگہ زیادہ دیر کڑا ہونا ویسے ہی محال تھا اور کبھی ملتان آؤ تو پتہ چلے کہ نو نمبر چو کہ اس پار گاڑی خراب ہونا اپنے آپ میں ہی ایک محال ہے اتوار کا دن تھا اور اس کا آج سارا دن سکون کرنے کا تھا مگر ماں کی آواز کانو میں بڑھتی سارا سکون گارت ہوا تھا یوسرا آجو پر والے پورشن کی صفائی بھی کروا دو وہ جنجل آئی تھی پورا ہفتہ یونیورسٹی میں سر کا پانے کے بعد دو دن آرام کے مستحق تینا مگر نہیں اس کے لئے سارے ہفتے کی کام اتوار کو جمع دی جبکہ سلبہ کی آواز اب بھی اسی مسروف لہجے میں سنائے دی رہی تھی ماں سی بلوائی ہے پہلی سے کرائے دار شفٹ ہو رہے ہیں پہلے اس کی بنو تینی تھی پھر اس نے قدر پی کے لہجے میں ماں کو مخاطب کیا تھا ماں کیا ضرورت تھی اوپر والے حصہ کرائے پر جڑھانے کی وہ بستر سے اٹھ کر باہر نکل آئی تھی سامنے ہی کچن میں چھوٹی میز کے پاس پلاسٹیک کی کرسی پر سلوہ برے جمع دی جو کریلے کاٹنے میں مصروف تھی کریلے دیکھ کر اس کی شکل بھی کریلے جیسے ہی ہوئی تھی ایک نظر سلوہ کو دیکھ کر انہوں نے اسی مصروف لہجے میں جواب دیا تھا تمہارے باپ کی دبائی پر اتنا خرچہ ہو رہا ہے دوسرا کریلہ اٹھاتے انہوں نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا صرف پینشن سے تو پورا نہیں ہوتا نا اسے غصہ آیا تھا وہ کوئی غیر تو نہیں تھی میں کمات ہو رہی ہوں سپارٹ لہجے میں کہتے وہ ان کے سامنے ہی کرسی پر پیٹی تھی کب تک کم ہوگی کبھی تو شادی ہوگی نا یہ وہ موضوع تھا جس سے وہ پس دے دو سال سے باگتے آ رہی تھی اور یہی موضوع سلوہ کا پسندید آتا اس سال کو بول اس بات کو بول جائے پلیز سلوہ اس کی بیزاری سے بیزار تھی بے شمار دلیلوں کے باوجود بھی وہ لڑکی کچھ نہیں سنتی تھی چھٹی تھی آج میری رام کرنا تھا میں نے اس نے جنجلائی سے آواز قدر انچی تھی اس کی جنجلائی سے آواز قدر انچی تھی یوسرا کی جنجلائی پر سلوہ کا دماغ کمہ اوہ بی بی جاب کر کے کوئی احسان نہیں کر رہی آپ اور کل بھی سارا دن آرام ہی کیا ہے بڑے ماں کا ہاتھ بٹا دو گی تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی وہ گزرے سالوں میں خاصی تلق ہو گئی تھی چوری کے حیات کی بیماری نے اس سے ان کی سارے خوشحالہ کی چیندی تھی یوسرا ماں کو تعاصف سے دیکھ کر رہے گی پھر اٹھ کر ان کو پیچھے سے کندوں ستا میں وہ مدھم لیجی میں کویا ہوئی جوان بیٹی کی ماں کو اتنا پریشانیہ نہیں پانی جائیے اس کے انداز سے شوخی جلگ رہی تھی ارے سلوہ بہن بیٹی کو دوست پناہ اور سب کہہ دو اس کے نپے تلے لیجی پر سلوہ کی چہرے پر بھی مسکرات آ گئی تھی اپنے کندے پر درے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ نرمی سے بولی تھی جوان بیٹی کی ماں کو ہی یہ معاشرہ ساری پریشانیوں خراج میں دیتا ہے وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی ماں کی پریشانیوں کا محوری اس کی ذاتیں وہ سرچ اٹکی اب تو ماں کو تسلی دینے کے لئے الفاظ بھی نہیں ملتے تھے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے تکیلنے کی کوشش کی تھی جب ماں سے کی آواز نے اس کی جان خلاصی کروائی اور وہ واقع امت مہین کرتی ماں سے کو لیے اوپر کی جانب روانہ ہوئی ملتان کی ایک شہری علاقے کی ایک پوشت کالو نے میئی کر سات مرلہ پر مشتہ ملتا یہ زمین قاسم علوی کے والد کی تھی جس پر انہوں نے اپنی ملازمت کے دوران دو منزلہ خوبصورت گھر بنوایا تھا جس میں ضرورت کی ہر آسائش موجود تھی مگر تین سال پہلے وہ اس گھر کو قرائے پر چڑھا کر بہول پور چلے گئے جہاں اس کی جاب منتقل ہوئی تھی اوپر والے پورشن تین سال سے بند پڑا تھا تین سال پہلے نیچے والے پورشن خالی کر کے انہوں نے سارا سامان اوپر شفٹ گیا تھا تاکہ نیچے کا پورشن قرائے پر دیا جا سکے مگر اب حالات نہ گزیرتے ہیں کہ وہ اوپر والے حصے کو بھی دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑے جب دو مہینے پہلے وہ واپس آئے تھے تو انہیں بس نیچے کی صفائی کروا کر سامان سیٹ کروا دیا گیا ماضی سے سارا سامان ایک کمرے میں بند کروا کر یوسرا نے اس کمرے کو تارے لگا دیا تھا باقی کا حصہ صاف ہو کر پھر سے چمکنے لگا تھا ورنہ یہاں تو اتنی میٹی تھی کہ بس اور پھر ملتان تو ہے ہی میٹی کا شئر ایک تن گزرتنی اور تہہوں کے تحے مٹی فرنیچر پر جمع ہو جاتی ہیں ایک مطمئن نظر سارے گھر پر ڈال کر سر جٹکا تھا وہ ابھی سیڑی اتھر رہی تھی جب لاؤنج سے بولنے کی آواز آئیں ماسی کو کچھر میں بیچ کر کسی مہمان کا سوچ کر وہ وہی چھلیا ہے سامنے ہوری اور حازم کو بیٹے دیکھ کر اس کا انداز پارٹ ہوا تھا جب ہوریہ کس پر نظر پڑی تھی وہ آنی سے باتوں میں مگن تھی یوسرا کو دیکھ کر وہ تیسے اس کے سینے سے آ کر لگی تھی میں آپ سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی آپا تین سال پہلے کی چند الفاظ کی بازگشت اس کے گانوں میں سنائی دی تھی یوسرا بلکل سن ہوئی تھی مگر اس کے رونے پر وہ ہوش میں آئی تھی ساتھ ہی اس کے انداز میں نرمی بھی کندے سے ہلا کر اسے ذرا حوصلہ دیا تھا جو اب اس کے اندر ہی گسنے کی کوشش میں تھی وہ شرمندہ کی مگر یوسرا کا اسے شرمندہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ بڑی تھی اور بڑا پن اسی کو دکھانا تھا پچھلی کوئی بھی بات کیے بغیر ہی وہ ہوریہ کا چہرہ اوپر کر کے اس کے ماتے پر بوسہ دیتی اسے دوبارہ سینے بھی بینچ گئے بس تو اب زیادہ کرائے بیبی منت بنو ہوری اسے چھڑنے والے انداز میں کہہ کر وہ وہاں بیٹے سب کی چہرے پر مسکران لے اسے اسی طرح ساتھ لگائے وہ صوفے پر آ کر ٹکے ہوریہ نے اسے نہیں چھوڑا تھا وہ صوفے پر اس کے ساتھ چپک کر بیٹی تھی جیسے وہ بیٹی تھی ہمیشہ کچھ دام جو واپس آ رہا تھا شاید بہت کچھ دام جو واپس آ رہا تھا اس کے بیٹی حاظم نے گیری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا میٹی میٹی کپٹے شانوں پر پیرا میلہ سدو پتہ چہرے سے تکن اور بال چوڑے میں بن دیتی شاید نہیں یقیناً ماسی سے زیادہ کام اسے نہیں کیا تھا سلوہ نے ان دونوں کیلئے کچھ خاص احتمام کرنا تھا اسی وجہ سے انہوں نے ان تینوں کو بہی چھوڑ کر کچھن کا رخ گیا تھا مگر ہوریہ جان بوجھ کر ان دونوں کو اکیلہ چھوڑ کر سلوہ کے ساتھ کچھن میں چھل گیا تم یہاں کیوں آئے ہو حاظم سے بات کرتے ہوئے اس کا انداز پارتا کچھ در پہلے جو نرمی ہوریہ کے ساتھ دکھائی گئی تھی اس کام شائبہ تک نہ تھا اور یہ بات حاظم کو خوب محسوس ہوئی تھی مگر ان تمام احساسات کو پرے رکھ کر اس نے اپنے ازلی شرارتی انداز میں جواب دیا تھا میری خالہ کا گھر ہے ان سے ملنے آیا ہوں اور اس کی جواب پر وہ آنکھیں گھما گئی آیا بڑا خالہ کا بانجا اس دن شام کو اس کی گاڑی گھر پہنچا گیا تھا اور اپنی خالہ سے بھی مل گیا تھا اگلے دن اپنے پریزنٹیشن دینے وہ آیا ہی نہیں تھا حاظم کی طرف سے فراز نے دین کی دستخط شدہ چھٹی کی درخواست دی تھی اب اس کی پریزنٹیشن یوسرا نے سب سے آخر میں لینی تھی وہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اپنی کمرے میں آ گئی تھی بستر پر نیم دراز ہوتی وہ ابھی بھی ان کی موجود کی محسوس کر سکتی تھی وہ دونوں ابھی بھی باہر تھے اور اسے باہر سے باتوں کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی اس نے تکیہ میں مو دے کر ان آوازوں سے چھٹکارا پانا چاہا حاضی بھائی اٹھ جو آپ آئی ہیں پندرہ سالہ ہوریا اس کے کان کے پاس آ کر چھٹی تھی یوسرا اس نے سوال سے زیادہ جوابانہ انداز اپنایا تھا اور پل میں اس کی نیند ہوا ہوئی تھی اور ننگی پیر ہی وہ نیچے لاؤنج کی جانب پاگا تھا پیچھے ہوریا نفی میں سر ہلا گئی تھی وہ لاؤنج پہ پہنچا تو وہ ابھی ہی کاغذات کا ایک پلندہ اٹھائے بمشکل لاؤنج میں سوفو کے پاس پہنچی تھی اور یہ نوٹس دیکھ کر اس کے آنکھیں کلی کلی رہ گئی تھی یہ سب کون پڑے گا حاضن کا حال ہی میں کمپیوٹر سائنس میں داخلہ ہوا تھا جبکہ یوسرا اسی ڈپارٹمنٹ میں آخری سال کی طلبہ تھی ویسے تو اس نے ہی یوسرا سے اس کے تمام اس کے استعمال شدہ نوٹس مانگ گئی تھی وہ جا شاید کچھ اور تھی مگر وہ اتنے اٹھا لائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہرے تم ہی پڑھو گے اور گاڑی میں ابھی دو بیگ اور بھی ہیں اس کے علاوہ کچھ بک سے تمہیں بالکل پریشانی نہیں ہوگی پڑھائی میں حاضر کا دماغ کمات اور چہرے پر زبدستی کی مسکرات لاکر اس نے شکریہ دھا کرنا چاہا تھا جبو دوبارہ پور اٹھی اور میں سمجھوں گی نہ تمہیں سب ڈنگ سے سمجھا جائے گی اور لمحہ بر کی بات تھی کہ وہ زبدستی کی مسکرات بالکل حقیقی مسکرات میں تبدیل ہوئی تھی یہ پہلے سمسٹر کی نوٹ سے سارے میں نے ادیدہ رکھی ہے اس نے ہاتھ میں موجود پرندہ دب سے سامنے میز پر در آتا جس میں اسے کچھ کچھ مٹی جڑی تھی خود وہ وہی صوفے پر دیر ہوئی تھی پاؤں اوپر رکھ کر بیٹھے اس نے آل سیپن کی عالی مثال قائم کرتے ملازم سے پانی مانگا تھا اور وہ بس دیکھ کر رہے گیا پچھلے جبکہ پچھلے تین سال کے باقی نوٹس بیگ میں ہیں یوسرا قیلہ پروائی سے بولنے پر حاظم تا سر چکرا کر رہ گیا اتنا کون پڑتا ہے یوسرا اس کی آنکہ حیرت کی زیادتی سے پٹی تھی اور اس نے حاظم کی بات کو ہوا میں اڑا کر رازتانہ انداز اپناتی ہوئے ہلکی آواز میں کہا تھا اچھا سنو آمنہ کو منت دینا مجھے بلٹی بلکل نہیں پسند اس کی پوپوزات کا نام لیتی لیتے یوسرا کی لیجے میں ہلکی سی ناگواریت کی جلد دی اور وہ ہنس دیا پریشان مت ہو مجھے بھی نہیں پسند حاظم کی بات پر یوسرا نے سک کا سانس اندر گینچاتا مگر پیش حرارت سے برپور انداز میں گویا ہوئی تمہاری پوپو کی بیٹی ہے وہ سوچ دو وہ اسے تپانے چاہتی تھی مگر حاظم کا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا آنکوں میں برپور شرارت لیے اس نے مصنوعی سنجیدہ لے چاپنایا تھا تم پھی میری خالہ کی بیٹی ہو یہ نہ سوچو یوسرا نے اس کے بازوں پر ایک تپ لگائی تھی بکواس نہیں کرو میں تم سے بڑی ہوں آپا کہا کرو مجھے غوری کی طرح حاظم کے موں میں کریلا گلادہ پھر موں بناتے ہوئے بولا صرف ایک سال بڑی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یوسرا نے ہون پیج کر اس کی اداکاری دیکھی ایک تپ پڑ پڑے گا سارے فرق سمجھا جائیں گے حاظم نے ایسے تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے دیکھ کر بات کو رفت آفا کیا اور بات بدلنے کی عرض سے پوچھا تھا اچھا آئی کیسے ہو ملاسم سے پانی کا گراس پکڑتے یوسرا نے نپر وائی کے ریکارٹ قائم کرتے جب آپ دیا تھا آنی نے گاڑی بیجی تھی سمجھ کر سر ہلا تھا بھاسم گردن گھما کر ماں کو ڈونڈ رہا تھا اور خود کہاں ہے تمہاری آنی سلمہ آنٹی کے ہاں گئی ہے انہی کو چھوڑتے ہوئے خان بابا نے مجھے لیا تھا آج جائے گی گھنٹے تک اس کی ماں کا شیئرڈ اسے بتاتے یوسرا نے حاظم پر ایک جتاتی نظر ڈالی تھی اور وہ بغیر شرمندہ ہوئے اس کے برابر میں بیٹھنے لگا تھا جب وہ اس کے گندے پر ہاتھ مار کر اٹھا گئی ہوریا جو وہاں ابھی آئی تھی اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلاتے اب یوسرا نے حاظم سے کہا تھا چلو کچھ کلاہ ہی دو وہ جو اس کے خود کو اٹھانے پر ششد تھا ہوریا کو اس کے پاس جگہ بناتا دیکھ کر مٹیا بینچ گیا لیکن کر بھی کیا سکتا تھا پھر نرم نظروں سے ان دونوں کو دیکھ دیکھویا ہوا ہاں ابھی ارڈر کرتا ہوں وہ کمرے سے اپنا فون لانے مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے آتی یوسرا کی آواز پر بس مذکر آتیا جوتے تو پہناو پڑھ دوڑا تھا پیچھے یوسرا ہوریا کی سکول کی داستانیں سن رہی تھی حاظم کا پہلا سال احتتام کی جانب کمزن تھا جبکہ یوسرا کبھی آخری سمسٹر شروع ہو چکا تھا وہ زور و شور سے پڑھائی کرنے میں مگن تھی اسے اب حاظم سے بھی زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا جب ہی آج حاظم اسے یونیورسٹی سے لے کر ایک رسٹرنٹ میں آ گیا تھا وہ خود بھی کچھ اداس تھی تب بھی کوئی بہانہ کی بغیر اس کے ساتھ موجود تھی اب جلدے سے پریشانی بولو اپنی ویٹر کو آرڈر لکھوا کر وہ اس کی بلکل سامنے بیٹھا تھا ایک نظر حاظم کو دے کر اس نے بولنا شروع کیا تھا پتہ نہیں کیا ہے یار بابا کا تبادلہ کر رہے ہیں میری آخری امتحان کے بعد ہم لوگ بہاول پور چلے جائیں گے ابھی تو صرف بابا جا رہے ہیں اس کا انداز جنجل آر سے بربور تھا کاظم صاحب ایڈیوکیشن سینٹر میں گورنمنٹ منازم تھے اسی یونیورسٹی کے ایڈمنٹ سیکٹر میں ان کی جاپ تھی جاپ بہاول پور کی اسلامی یونیورسٹی میں متقل ہو گئی تھی تین سال ان کی ریٹائرمنٹ پر رہ گئے ہیں سکون سے جاپ کرنے تھے مگر نہیں حاظم نے سر جٹکا خوش تو وہ بھی نہیں تھا اس کے جانے سے مگر کیا کہہ سکتے تھے تب ہی اس کو بہتر کرنے کیلئے وہ بولا تھا ان کی پروموشن ہو رہی ہے یسرا یسرا نے آنکہ گمائی تھی سامنے رکھا ایک ٹیشو نفاسے سے تے کرنا شروع کیا تھا ہاں وہ تو ہو رہی ہے مگر پھر بھی ان جانا ضروری تو نہیں ہے نا اداسی اب بھی اس کے لیچے میں رائش تھی مگر اس کا گراف کم ہو چکا تھا پھر وہ ٹیشو اسی نفاسے سے اپنے بیگ میں رکھتی اس نے بعد کا رف موڑا تھا اچھا چھوڑو اس بات اچھا چھوڑو اس بات کو اب مجھا انتہ تم نے یونیورسٹی میں نہیں بولا نا سب کے سامنے اچھا نہیں لگتا نا وہ تمہاری کلاس فیلو ارم کیسے گھور رہی تھی کینٹین میں دیکھا تھا صبح کی بعد یاد دلاتے اس نے حازم کو حازم کو ٹھو لگایا تھا تم اس کو چھوڑو بہت چپکو لڑکی ہیں تمہیں میں نا ایک بہت زبدس فیچر کے بارے میں بتاتا ہوں ایک تو یہ لڑکا کسی لڑکے کو گاز ہی نہیں ڈالتا کہ بندہ توڑی تفریح ہی کر لیں وہ سوچ کر رہی تھی وہ اب بے توجہ سے اسے بولتا سن رہی تھی ان کی باتوں میں اتنی ہی اقسام کی ہوا کرتی تھی کبھی اتنی گہری اور کبھی بلکل ستھی مگر وہ دونے ایک دوسرے کے سامنے کچھ بھی کہہ جاتے تھے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے دائے جانب وجود ایک خالق کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا موبائل کے امرجنسی فیچر کے بارے میں بتاتے اب وہ خاصا پر جوشتا یہ فیچر کم و بیش ہر انڈرویڈ موبائل میں ہوتا ہے بس اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس میں آپ اپنے کسی بھی قریبی دوست کا نمبر ڈال سکتے ہیں جو وقت پڑھنے پر آپ کی مدد کرسکے اس کی موبائل سکرین پر جو کم کوپ سیٹنگ تبدیل کر رہا تھا تمہارے فون پر میں نے اپنا نمبر ڈالا ہے اب تم سٹارٹ بٹن دباؤ پوائنس پر دباؤ سیکھنے پر اس کی چہرے پر آتا تھا اس کی موجنسی ایکٹیویٹ کرنے پر اس نے اپنا فون اس کے سامنے کیا جوہاں سامنے یوسرا کے نام سے مدد کا میسج آیا ہوا تھا اس کے علاوہ ایک کال 112 کے نمبر پر بھی جا رہی تھی جس کو فوراں سے پہلے حاسم نے بند کیا ایسا نہ ہو کوئی ریسکیو ٹیم اس ریسٹورنٹ کے سامنے آجائے وہ کہتے ہوئے ہنسا تھا بیٹھا اب ان کے سامنے کانا لگا رہا تھا ویسے یہ فیچر لڑکیو کی حفاظت کے لیے بہت کارامل ثابت ہو سکتا ہے ہر کسی کوئی سیکٹیویٹ رکھنا چاہیے یوسرا اب بی اسی فیچر کے ٹرانس میں تھی تو میرا امرجنسی نمبر ہو حاسم اب وہ مسکراتی ہوئے کہہ رہی تھی اور حاسم کا ڈیر و خون بڑا میں وہ آخر انسان ہوں گا یوسرا جس سے تمہیں ناومیدی ملے گی کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تم پکارو مجھے اور میں سامنے اور مجھے سامنے نہ پاؤں حاسم کا لیجہ رزمرہ سے مختلف تھا یوسرا کے اندر یک دم ایک الگ احساس جو گا تھا اور اسی احساس کو رفع کرنے کے لیے وہ عام سے لیچے میں حاسم سے بولی تھی میں کمپیورر کی طلبہ ہوں اور مجھے یہ سب نہیں پتا اب وہ مسروف دکھنے کے لیے پلیٹ اپنے سامنے رکھ رہی تھی حاسم اس کی بات پر ہنس گیا تھا اس کے لیجے میں کچھ دام جس نے یوسرا کو چوکنے پر مجبور کیا مگر اب وہ کانے کی جانب متوجہ تھا مگر زبان بیسے ہی چل رہی تھی پیزا کا سلائس یوسرا کی پلیٹ میں ڈالتا وہ اسی سنجید کی سے بولا تھا کبھی کتابوں سے سر اٹھاؤ تو پتہ چلی حقیقی زندگی کس قدر کٹن ہے اور یوسرا نے حاسم کی بات ہوا میں اڑائی تھی بلہ کتابوں سے باہر کون جینا چاہتا ہے وہ اب سامنے پڑی کیچپ کی بوتل کور رہی تھی اور جو حاسم نے اس کی ہاتھ سے لے کر اس کی پلیٹ میں ڈالی تھی پھر وہ اپنے کانے کی جانب متوجہ ہو گیا یہ سب کچھ یوسرا کیلئے عام تھا حاسم تو ہمیشہ ہی یہ کرتا تھا اگر نہ کرتا تو وہ حیران ہوتی کانہ کانے کی دوران اسی کچھ یاد آیا اچھا بابا یاد کر رہی تھی تمہیں قاسم کا بیغان دیتی یوسرا نے کہا تھا ہاں ان کی جانے سے پہلے چکر لگاؤں گا ایک دو لڑو کی میچ پینڈنگ ہے حاسم نے موں میں نبالہ ڈالتے مصروف سے لے جی میں کہا تھا اسے کانے کی بیچ بلائے جانب پسند نہیں آیا تھا یوسرا بھی خاموشی سے کانے کی جانب متوجہ ہوئی ان کے میٹ ایگزیم ہوئے ہفتہ گزر گیا تھا اور دن تیز سے گزر رہے تھے یوسرا کے پرچے ہو جاتے اور وہ بہت پور چلی جاتی یہ سوچ ہی جان دے واتی مگر کیا کیا جا سکتا تھا اسے اپنے والدین کے پاس رہنا تھا آج یونیورسٹی سے واپسی پر وہ یوسرا کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آیا تھا سالوہ نے شام میں ان کے گھر آنے کو کہا تھا جب بھی وہ حاسم کے ساتھ چلی آئے اب بھی وہ صوفے پر پیر پسارے بیٹی تھی ہوریا کو شاید ان کے آنے کے خبر نہیں ملی تھی ابھی تک انہیں آج واپس آتے ہیں راستے میں آمنہ دیکھی تھی وہ حاسم سے دو سال چھوٹی تھی مگر وہ دونوں ایک ہی کلاس میں تھے شورو سے یہ سوچ کر ہی یوسرا کا مو کاروا ہوا تھا اور وہ اپنے دل کی بات زبان پر لی آئی تھی حاسم سے وہ ہر قسم کی بات کر لی تھی پتہ نہیں خالو نے تمہارا دیر سے سکول میں ایڈمیشن کیوں کروایا وہ جو اس کی بلکل سامنے والی صوفے پر برجم آتا اس نے فون سے سر اٹھا کر یوسرا کو دیکھا جو ابھی بھی اپنے جلی دل کی پپولے پور رہی تھی تمہیں ایک دو کلاسیں سکپ کرتے بیچ میں تو ہم دونوں ساتھ پڑھ رہے ہوتے اب وہ بے اختیار ہنسا تھا بالوں سے سادہ کالک کے چر نکال کر اس نے دوبارہ بال باندے دی دوپتہ اللہ پربائی سے ساتھ پڑھا تھا یہ ساری اللہ پربائی یا جانے اسی کے سامنے کیوں ہوتی تھی وہ سوچ کر رہے گیا کیونکہ یوسرا اللہ پربائی قسم کی لرکی نہیں تھی وہ نکاحوں کا ساویہ بدل گیا اب تم یہ سامنے کی بچی کے برابر ہو اتنا اتراتی ہے وہ حاسم یو ٹاپک سمجھا دو حاسم یو بک دے دو موٹ ٹیڑا کر کے بولتی یوسرا پر اسے بے ساختہ پیار آیا تھا جب یہ پیچھے سے آتی ہوریہ کی ہاں پر وہ مسکراتیا آپ انہیں نظر انداز کیا کریں ہم میں سے کوئی ان سے بات نہیں کرتا مجھے تو اتنا ڈانتی ہے وہ صرف تین سال بڑی ہے ایسے اوپر سے آتی ہے جیسے تیس سال بڑی ہو ہوریہ کے جلے کٹے لیچے پر اب وہ بھی مسکراتی ہوریہ آ کر اس کے پاس صوفے پر ہی دب کر بیٹھ گئی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس نے آج سکول سے چھٹی کی تھی ابھی بھی ذرا نہ کہاتی دیر محسوس طریقے سے اس کا مادر چک کر کہ یوسرا نے اسے خود سے لپڑا دیا تو تمہیں کیا پریشان ہیں دو تین ساتھ جوب کرو میری پڑھائی بھی ختم ہو ہی جائے گی حاظم نے سکون سے کہا تھا مگر یوسرا کی اگلی بات نے اس کا یہ اتمنان چیلا تھا ارے نہیں بھائی میں نے جوب و آپ کے جنجر میں پڑھنا ہی نہیں ہے اللہ تعالی ہم لڑکیوں کوئی قدر ایک عدد شہر دیتی ہی کیوں ہے تاکہ ہم آرام سگر میں بیٹھ کر کائیں حاظم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا میں نے بھی بھی کرنا ہے سکون اتمنان سے اپنے میاں کے بچے پا لوں گی کچھ ساز بہوارے ڈرامے دیکھ کر گریل اس سیاستوں میں پھیس سا لوں گی اس نے جیسے آپ ہی مزہ لیا تھا اور حاظم اس کے تاثرات سے اندازہ نہیں کر پایا کہ وہ اپنے ارادوں میں کتنا سنجیدہ ہے ابھی تو بہت وقت ہے اس میں اس کے حال سے پنسی پنسیسی آواز نکلی تھی لو وقت کہاں ہیں ابھی پرسو آئی تھی نہ ایک آنٹی کیا پرفیٹ ساز میٹریل تھی ایسے گور گور کر دیکھ رہی تھی میرے خیال سے تو میرے پیپرز کے فوراً بعد ہی منگنی کا پروگرام رکھیں گی یہ اس نے حاظم کے سر پر بم پوڑا تھا اور اسے آج سلوہ کے آنے کی بجہ پتہ چلی تھی یقین انزلہ سے معاملہ زیر بیس لانے کے لیے ہی وہ آج آنا چاہ رہی تھی جبکہ وہ اس کے تاثرات سے انجان مزید تفصیل حاظم کے گوشت گزار کر رہی تھی وہ یہ بہاور پور کی ہے وہ خاتم شاید یہاں بات بن جائے وہاں شفٹ ہو کر آرام سے منگنی کریں گے کوئی چار چھے مہینے کے لیے اس کے بعد شادی اس کے چہرے کے سکون اور اتمنان نے حاظم کو ایک بات تو سمجھا دی تھی کہ وہ محبت کی کشتی کا اکیرہ مسافر ہے اور یہ کہ یسرہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد کر ہی نہیں سکتی اس کو اپنی مدد خود ہی کرنی پڑے گی ہوریا ابھی تک یسرہ کی گندے سے لگی بیٹی تھی وہ اپنے آپا کے نادر خیالات جان کر اس سے متفق بھی تھی لیکن اچھا اسے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی آپا شادی کے بعد بہاور پور چلی جائے گی ان کا بیٹا ایسے ہی سو سو ہے سچ کہوں تو عجیب توری کی شکل کا بند ہے توبہ توبہ کہنا نہیں چاہیے بچارہ ہونے والے شعور ہوں گے میرے مگر پاکستان میں ایوریچ ایوریچ شعور اسی شکل کے ہوتے ہیں آئیم ہیپی آخر میں اس لڑکے پر بھی تفسرہ کر کے وہ اپنے خیالات بتا گئی تھی بہاور پور کا ذکر کرتے ہیں اس کے انداز میں اس دن والی اداسی کئی نہیں تھی حاظم کی حالت ایسی تھی کہ کارٹو تو لہن نہیں یسرہ کو کسی اور کے ساتھ تصور کرنا ہی اس کے لئے محال تھا وہ سختی سے آنکھیں مینچ گیا جبکہ وہ مزید پور رہی تھی ویسے تم میری اکلوتی سہلی ہو جس سے میں اس قسم کی سارے باتیں کر لیتی ہوں یہ تو میری جان ہے اس سے کیا چپانا ہوریا کو ساتھ لگاتے اس نے شوخ لیچے میں ہوریا کا چہرہ دیکھ دکھا تھا جس کے آنکھیں بند ہو رہی تھی یسرہ مستقل ہوریا کی انگلیاں ہاتھ میں لے کر اس سے کلنے میں مگن تھی ساتھ ساتھ زبان چلا رہی تھی یوں ہی بولتے بولتے اس کی نظر حاضن کی جانب اٹھی تھی جب صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹا ہوا تھا اسے یک دم فکر نگیٹ لیا تھا وہ اس کا لے جا تیزی سے بدلی اور اس کا لے جا تیزی سے بدلاتا تمہارا چہرہ اتنا سرخ بھی ہو رہا ہے تب یہ ٹیک ہے نہ حاضن تمہیں بخار تو نہیں ہوریا کو پیچھے کرتے اس نے ایک ٹیک چھوڑی دی اس کی فکر منت سے آواز حاضن کو خود کا مزاک اڑانے جیسے لگی وہ مٹیاں بینچ کر وہاں سے اٹھ گیا یوسرہ کو اس کا انداز عجیب لگا انہیں جانے دیں میری شادی بھی آپ بہت پور میں کروائیے گا ہوریا نے واپس اس کو پیچھے کرتے اس کے کندے پر سر رکھ دیا تھا اس کی کمزور سے آواز سن کر وہ مسکراتے ہیں ابھی مت سوچو بہت وقت ہے اس میں اس سب میں تو مانکے بند کرو غائب دماغے سے اس کو چھپ کروا کر وہ دوبارہ حاضن کے روئے کے بارے میں سوچنے لگی چند دن یوں ہی گزر گئے تھے یوسرہ کی گربالے اس رشتے سے مکمئن تھے جبکہ حاسم کی راتوں کی نیم تک اڑی ہوئی تھی جہاں سلوہ انسلہ کے ساتھ خریداری میں مصروف تھی وہی حاسم نے یونیورسٹی تک میں یوسرہ کے سامنے آنا بند کر دیا تھا اس دن گھر سے جانے کی بعد وہ یوسرہ کے جانے تک گھر میں نہیں گھسا تھا اسے یوسرہ پر غصہ تھا مگر وہ اس پر اتار بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ واحد ہستی تھی جس پر آیا غصہ اسے دیکھتے ہی رفو چکر ہو جاتا تھا یہ بھی ایسا ہی کوئی دن تھا جب حاسم کے فون پر یوسرہ کی کال آئی تھی وہ اپنے کمرے میں بستر پر نیم تراز تھا دو دن سے اسے یونیورسٹی کا بھی ہوش نہیں تھا امان کال کر کے تک گیا تھا میں دو مہینے میں باہول پور چلی جاؤں گی حاسم کی کال اٹھاتے ہی وہ لگتار بولنا شروع کر چکی تھی جبکہ حاسم نے زب سے آنکے بند کی اٹھ کر بیٹھ پر بیٹھا تھا تم نے تو زیادہ ہی سنجیدہ جائے لیے یونیورسٹی میں نہ ملنے والی بات کو پتہ بھی ہے دو ہفتوں سے شکل نہیں دکھائی تم نے مجھے اپنی کوئی خیال ہے تمہیں مصنوعی غصے سے بولتے وہ آخر میں کل کر آئی تھی اور حاسم جو اس کی فکر کو کوئی اور رنگ دینے کا ارادہ رکھتا تھا بھی اختیار تم گیا کیسلر کے کوئی واقعی کوئی فرق نہیں پیتا یوسرہ یونیورسٹی میں ہی تھی حاسم کی کلاس سے اس کا کی جانب آئی تھی سنو حاسم اس سمسٹر کی نوٹس بھی میں تمہیں امتحان کی بات دے جاؤں گی فون پر حمل رابطے میں ہوں گی پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہو مجھ سے پوچھ لینا کسی بڑھے کی طرح نصیت کرتی وہ حاسم کو سنکا گئی تھی میں چھوٹا بچہ نہیں ہو یوسرہ جسے تم ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھا رہی ہو اتنی فکر مت کرو اس کا لے جان نہائیت عجیب تھا یوسرہ نفون کان سے ہٹا کر کورا اس کو کیا ہو گیا ہے اس کا جوس آ گیا تھا ایک کون پہتے اب وہ پھر حاسم کی جانب متوجہ ہوئی اچھا اچھا تم چھوٹے بچے نہیں ہو میں سمجھ گئی اسے مسنوی سا بچکاتے وہ پھر ہنسی تھی اور آج اس کا ہنسنا حاسم کی دل پر چڑیا چلا رہا تھا آنی اور ہوری کو پیادے ہیں میری طرف سے ان کو بولو امتحان کے بعد ایک پورا دن رہنے آؤں گی ان کے ساتھ ابھی ذرا مسروف یہ چل رہی ہے ابھی بھی یونیورسٹی میں ہوں اس کے کہنے پر حاسم نے بے اختیار بقت دکھا تھا اسے یک دم فکر ہوئی روٹ بس کا وقت تو نکل گیا اب گھر کیسے جاؤ گی وہ بستر سے اٹھ کڑا ہوا تھا اب وہ اپنے کپڑے نکال رہا تھا اس کا گھر یونیورسٹی سے پندرمنٹ کی دوری پر تھا وہ اسے لے کر گھر چھوڑ سکتا تھا ارے سارا اور میں ہیں اگلے دو دن چھوٹی ہے نا اس پر جسیت اسائیمنٹ بنانے لیبریری تک گئے تھے وہاں دیر ہو گئی تھی ولی بھی ساتھ ہیں وہ ہمیں گھر چھوڑ دے گا حاسم کے چلتے ہاتھ روکے تھے پھر اس کے انداز میں زمانے پر کی سختی آئے میں دس منٹ میں پہنچ رہا ہوں گھر چھوڑ دوں گا کسی کے ساتھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے یوسرا ارے ارے کرتے رہے گھرور وہاں سے نکل پڑا اور باقی جانیں کس طرح گاڑے چلا کر دس منٹ میں وہ یونیورسٹی پہنچا تھا سارا اور ولی دونوں ہی اس کے کلاس میں پڑھتے تھے جبکہ آپ اس میں وہ کزنز بھی تھے انہیں روانہ کر کے اب وہ اسی کے انتظار کر رہی تھی اس کے آتے ہی وہ مستقل اسے گھرتے ہوئے گاڑے میں بیٹھی تھی پتہ بھی ہے اس دن میں تمہاری انتظار کرتی رہی اور تم آئے ہی نہیں اس طرح بیٹھتے ہی اس کا شکوہ کرنا حاظم کے لبوں پر مسکرات لے آئے وہ جانے کتنے دنوں بعد یوں مسکرائے تھا اس خوشباش اس خوشباش لڑکی کے مسکرات تک چند گئی تیس سے سارا راستہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر دی رہی حاظم زیادہ تر خاموش ہی رہا اور یوسرا کے سامنے وہ اکثر خاموش رہتا تھا وہ زیادہ بولنے والی لڑکی نہیں تھی مگر حریہ اور حاظم اس کے واحد دوست تھے جن کے سامنے وہ بلا تکان بولتی جاتی تھی یونیورسٹی میں بھی اس کی کوئی دوست نہیں تھی لیکن سب سے اچھی سلام دواتی اس کی واحد دوست سلواتی جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات بلا تکلف کہہ جاتی تھی اور ماں سے اچھا دوست بلا کون ہوتا ہے اس کو گر چھوڑتے وہ خود بھی اس کے ساتھ اندر آیا تھا حاظم کو لانچ پر بٹا کر اس نے ماں کو اس کے آنے کے بتایا تھا خود وہ کمرے میں فریش ہونے چلی گئی تھی پتہ کتنے دوروں بعد مل رہے ہو آنی سے مسلوئی انداز میں اس کے کان کینچ تھی سلوہ نے ذرا سے شکوا کیا تھا اور وہ مسکراب بھی نہ سکا میرے پاس تو شکایت و کامبار ہے آنی اس کے روحان سے انداز میں سلوہ کو کچھ خالت ہونے کا احساس ہوا تھا انہیں وہ اپنی بیٹی سے بھی زیادہ عزیز تھا وہ دونوں بہنیں جس قطر ایک دوسرے کی قریب تھی ایک دوسری کی اولاد سے انہیں اتنی ہی محبت تھی مگر حازم کے لئے سلوہ کی محبت سب پر حاوی تھی وہ پریشان ہوئے کیا بات ہے حازم اسے اٹھا کر اپنے قریب بٹایا تھا اس نے کچھ دیر سوچا تھا کہ وہ آنی سے بات کرے یا نہ کرے دونوں خاندانوں میں یسرہ کی شادی کا موضوع زیر پیس تھا سلوہ کی پریشان صورت دے کر اس نے آخر فیصلہ کر ہی لیا تھا آنی آپ یسرہ کی شادی مجھ سے کرتے ہیں میں بھی تو اچھا لڑکا ہوں اور وہ دنگ رہ گئی تھی کیا بات کر رہے ہو حازی ان کی حیرت سے برپور آواز پر حازم نے لپ کاتے پھر مزید مضبوط لے جمع کہنے لگا تھوڑا سا وقت درکار ہے نہ مجھے جلد سے ٹل ہو جاؤں گا آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں ورنہ میں ماما سے بات کرتا ہوں سلوہ نے شکر کیا تھا کہ اس وقت قاسم گر بنی تھا مگر اس کا سکون بھی کچھ پر روکا تھا کیونکہ پیچھے سے آتے قاسم علوے کا دماغ حکومہ تھا اس کی بات پر کتنا انتظار کر بائیں گے بیٹا جی ابھی چار سال تو آپ کی بڑھائی کے باقی ہیں اس کی بات کم از کم چار سال چاہیے پاکستان میں لڑکوں کو سیٹل ہونے سیٹل ہونے کے لئے ان کلیجہ استعزاء سے برپور تھا جس میں غصے کی جلگ شامل تھی وہ بہال پور جانے کے بعد ہر ہفتہ گر آ جاتے تھے اس دفعہ انہیں گری کی کچھ زیادہ ہی یاد آئی تھی جب بھی وہ جمعہ کو چلے آئیں اور اچھا ہی ہوا پر نبو سلفہ کی حاظم سے محبت کے بارے میں انجان نہیں تھے ان سے کچھ بید نہیں تھی کہ وہ اپنے بانجی کی محبت میں اپنی بیٹی کا مستقبل بھی دعو پر لگا سکتی تھی میں پارٹ ٹائم جاب کرلوں گا اس کے آواز منمنانے سے زیادہ نہ تھی جبکہ قاسم ابھی بھی اسی تحمل سے بول رہے تھے اس وقت یوسرا 21 سال کی ہے تب 29 کی ہوگی اور پتہ ہے اور پتہ ہے کیا اور تب تک تمہارے انتظار کروائے ہم اور آخر میں تمہارے اس خود سر باپ نے انکار کر دیا تو میری بیٹی تو رول چاہی گی نا ان کے آخری بات پر سلوہ دہلوٹی تھی دل تو قاسم صاحب کبھی کام پاتا اپنے الفاظ پر جبکہ مستقبل کی اس قدر ہلناک تصویر کیجنے پر حاظم کا دل پر روبا تھا ہاں وہ مستقبل ہلناک ہی ہوگا نا جس میں یوسرا کے ساتھ حاظم نہ ہو وہ یک دم ہی مڑا تھا مڑنے سے پہلے اس نے سیڈیوں کے قریب ایک ہارا آنچل دیکھا تھا جو یقینا وہی ہستی تھی جس کی ذات موضوع بحث تھی وہ تیز زیوان سے نکلتا چلا گیا دوسری جانب یوسرا کی اوپر حیرتوں کے بہار ٹوٹے تھے وہ اس کا سب سے بہترین دوست تھا وہ اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا تھا وہ اس سے بات کے بغیر وہ کیسے اس کے ماں باپ کے سامنے اس کی ذات دو کوڑکی کر سکتا تھا انہیں تو یہی لگے گا نا کہ ان کی بیٹی نے ان کی ناک کے پیچھے کوئی افیر چلایا ہے یا جب وہ خود ان سے بات نہ کر سکی تو حازم سے کہل باری ہے اس کا دماظ جس نہ ہست میں پہنچ سوچ رہا تھا وہ خیالات تو دور دور تک ان تینوں کے ذہن میں نہیں آئے تھے کیونکہ سچ یہی تھا کہ ان تینوں ہی کی محبت اس کے لئے بہت خالص تھی وہ دونوں گھر میں گسے ہی تھی کہ انزلہ کی آواز نے ان کی قدم روکے کیسی ہے سلب اور یسرا وہ گھر میں بتائے بغیر ہی گئے تھے مگر ماں کا جان جانا آبستا اور ماں کو تو سب پتا ہوتا ہے ٹیک یا نہیں آپ خود کیوں نہیں ملنے جاتی حازم کا لے جا خوش آمدانہ تھا تم نے کوئی قصر چھوڑی ہے تین سال سے میں نے یسرا سے بات نہیں کی اب کس مو سے جاؤں ان سے ملنے ان کا لے جا کچھ خوشک تھا غوریا نے بے اختیار بائی کا چہرہ دیکھا وہ ہنس رہا تھا اس نے ناکبر سے سر جٹکا آپ اس ہی کہتی اس سے ڈیٹ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا حازم نے آگے بڑھ کر ماں کو شانوں سے تاما تھا پھر وہی قریب میں پڑی کانے کی میز کے پاس رکھی کرسی پر بٹا کر گویا ہوا آپ وہ بیٹی خاتون ہوگی جو اپنی بہو کی وجہ سے بیٹوں کو باتیں سنا رہی ہیں اس کی ڈیٹائے پر وہ حازم کے ہاتھ جٹے گئی حازم ان کی تنبیح لیجے پہر وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا تھا اب کاسم انکل کے پاس کوئی بھی وجہ نہیں ہے انکار کی ماما بابا سے بات کرنا میرے ذمہ داری ہیں کاسم انکل کو آپ نے اور آنی نے منانا ہے اس کے لیجے کے اتار چڑھاؤں نے انزلہ کا دماغ کمائی تھا کس قدر سنجیدہ لیجے میں یک دم ہی شوخی گلی تھی شوخی گلی تھی اور اپنے بہو کی فکر چھوڑے وہ بچپن سے مانی ہوئی ہیں بس بلاوجہ کی نخری دکھا رہی ہیں اسے خود کچھ نہیں پتا یہ سمسٹر ختم ہوتے ہی آپ آنی کے ہاں جا کر ہمارے رشتے کی بات کریں گی بس اس کے دو ٹوپ لیجے پر انزلہ کے ساتھ ساتھ ہوریا بھی دنگتی تمہارا دماغ ٹیک ہے تین سال جو اس کے ساتھ کیا ہے تم دونوں نے وہ تم دونوں کی شکلیں دیکھ رہی ہے بہت ہیں انزلہ کو خود حازم کی بات پسند آئی تھی گزرشتہ کچھ عرصے سے جو رویہ اس پورے گھرانے کا اس پیچاری بچی کے ساتھ رہا تھا وہ کسی بھی صورت قابلی قبول نہ تھا یہ تو ان کی بہن کی نایت تھی کہ انہوں نے ان کی بچوں کو کڑے کڑے گھر سے نہ نکالا تھا نہیں ماما آپا نے مجھے کچھ نہیں کہا مجھ سے بات بھی کر رہی تھی ہوریا نے فوراں ہی حازم کی طرف داری کرنی چاہی تھی حالانکہ وہ آتے ہوئے ہوریا سے نہیں ملی تھی نہ ہی یسرہ حازم اور ان کے گھر جانے پر خوش دی ہوریا کی بات کو نظر انداز کر کے انسلہ ابھی بھی حازم سے ہی کہہ رہی تھی اور اس کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ بہت بگر گئی ہے حازم یہ زبردستی کہی اسے توڑنا دے بیٹا تم سمجھتے کیوں نہیں ہو انہوں نے اب پر ملال انداز اپنایا تھا حازم چند لمحے انہیں دیکھتا رہا پھر بولا تو اس کا لے جواب کسی بھی احساس سے آری تھا آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ماما ہم دونوں ہی تکلیف میں وہ ایک سمپل زندگی چاہتی ہے جو اس کے پاس ابھی نہیں ہے میں اسے جوڑ لوں گا میں اسے سنبھال لوں گا آپ لوگ مجھ پر کیوں نہیں بھر ہو سکتے اس کے انداز میں مبسی سے تھی انسلہ اس کی شکل دیکھتا رہی تھی کیا میں یسرہ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہوں مجھے بتائیں اس نے بہت مان سے انسلہ کے آنکوں میں دیکھا تھا پیچھے سے آتے مہتاب ابسار مہتاب ابسار نے اپنے کلوتے بیٹے کی بھی بسی سے برپور آواز پر پہلو بدلہ تھا انہیں اتین سال پہلے ہی اس معاملے کی بنک پڑ گئی تھی اور اپنے تب کے روئیے پر وہ اب تک شرمندہ تھی آپ کو کیوں لگتا ہے بیگم کہ آپ کی بہن ہمارے ہنہار سبوت کا اپنی کلوتی اولاد کرشتہ نہیں دے گی انہوں نے قدر شوخی سے کہتے ان تینوں کو ہی حیرت میں دکھے لاتا انزلہ تو اپنے شور کے اس بدلہوں پر حیرت کے سمندر میں خوط آزن تھی جبکہ حوریہ یکتم ہی خوشی سے اچھل کر باپ کے گلے لگی گئی سچ بابا ہم آپا کی شادی بائی سے کر سکتے ہیں آپ قاسم انکل کو منانے میں ہماری مدد کریں گے وہ سرہ سر ہاں میں ہلا گئی تھی حاظم کو یہ سمجھنے میں توڑا وقت لگا تھا مگر آپ اس کے چیرے پر مطمئن مسکرار تھی باپ سے شکوں میں قدریں کمی آئی تھی یہ ہماری گروں میں باز اوقات آپ نے کہے صرف ایک جملے سے اپنے متعلق تمام شکوں کو دو ڈالتے ہیں اور یہ ہنر صرف انہی کی پاس ہوتا ہے انہیں دلوں میں واپس جگہ بنانے کے لمبے لمبے مقال میں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے روئیوں میں ذرہ سی تبدیل ہماری دلوں میں ان کی عزت اور محبت کو دو گناہ کر دیتی ہے رات کے دوسرے پیر اپنے کمرے میں سوئے ہوئے مہتاب کی پوشت دیکھتے ہیں انزلہ نے آج ہوئے واقعے کو سوچا تھا وہ ہمیچہ سے سخت گیرتے مگر ان کے اور بچوں کے معاملے ان کی سختی بہت کم رہ جاتی تھی اور تین سال پہلے انہوں نے حازم کیلئے بہت سخت پیسلہ دیا تھا انزلہ کے ذہن میں تین سال پرانا واقعہ گھوما تھا وہ اپنے شور سے شاہ کی تھی مگر وہ واقعی حالات کا قصور تھا اس کے بعد مہتاب بیمار پی رہنے لگے تھے حازم نے باپ کی ذمہ داری کم کرتے ہوئے آفیس سنبھالا تھا مگر ان سے شکو میں کمی نہیں آئی تھی انزلہ حازم مہتاب بہت غصے میں گر میں داخل ہوئے تھے آج قاسم کی گال آئی تھی اپنی بیٹی کے نکاح میں دعوت دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤ مہتاب کا غصے سے برا حال تھا انزلہ حازم اور حوریہ ڈر کر کمرے سے بہر آئے تھے ان کو دیکھتے انہوں نے اونچہ آباز پہ کہا تھا ارے کری اس کی اولاد اور نام وہ میرے بیٹے کا لکھاتے کسی بھی لڑکی کو اتنی شئے لڑکی کے بزیریائے پر ہی ملتی ہے کہ وہ اس کی باپ سے اس کا ہاتھ مانگ لے اور تمہارے بیٹے ان تو گر میں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا انہوں نے انزلہ کو رکھ رہا تھا وہ غلط فہمی کا شکار تھے مگر ان کی سخت طبیعت کے بعض انزلہ سے ان کے سامنے کوئی بات ہی نہ ہو پا رہی تھی لیکن اس کی بدکمانی پر حازم کا بھی دماغ کھوما بیٹا تو وہ بھی انہی کا تھا بابا اس میں ماما کی کوئی غلطی نہیں ہے لے جا اس کا بھی سخت تھا مگر باپ کا احترام آڑے آیا تھا جو بھی ہے اب میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر سے کوئی بھی ادھر قدم رکھی گا اس کے سید انداز پر ان تینوں نے ہی حیرت سے آنکھیں کول کر مہتاب کو دیکھا تھا لیکن مہتاب اس کا نکاح ہے میری بہن بلکل اکیلی ہے انزلہ کی نم آواز بھی ان کا فیصلہ نہ بدلوا سکی باپ کے روئے سے ہوریا سہم گئی تھی تمہاری بہن کو تو تمہارا خیال آیا ہی نہیں تم یہاں اس کی محبت میں پاگل ہوئے جو اس کا لے جو حد سے زیادہ کردھ رہا تھا حازم جو کم سے غاموش تھا باپ کے ماں سے ناروہ سلوک سے حد سے اکڑا تھا قدر نرب لہجے میں ہوریا کو مخاطب کیا تھا ہوری تم اپنے کمرے میں جو ہوریا کو روانہ کر کے باپ کے سامنے آکڑا ہوا تھا آئندہ آپ ہوریا کے سامنے ہماری ماں سے اس طرح سے بات نہیں کریں گے مہتاب کو خود بھی اپنے روائے کا احساس تھا مگر بیٹی کی بتمیزی نے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب کر لی تھی وہ غصے سے کھاپ رہتی جب وہ دوبارہ بولا رہی بات جسرہ کی تو جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کیا اس کی بات ختم ہونے سے پہلی مہتاب نے سر لیجے میں کہا تھا اب اس لڑکی کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا اگر اتنا ہی تمہیں شوق چڑھائے شادی کا تو میں آمنہ سے تمہارا رشتہ پکا کر دیتا ہوں شادی تمہاری پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہی ہوگی ان کا لیجہ اور دو ٹوک تھا باپ کی گلافیانے پر حاسم نے تلکے سے سر جٹکا بہت بہت مہربانی اپنی عنایتیں اپنے پاس رکھیں مہتاب کا پارہ مزید چڑھا تھا غصے میں آگ پا گولہ ہوتے انہوں نے عزب کی سختی سے کہا تھا باپ سے بات کیسے کرتے ہیں کیا اب یہ بھی سکانا پڑے گا ان دونوں کی درمیان تلقی پڑھتے دیکھ کر انزلہ آگے پڑی تھی بعضوں سے اپنے شور کو تعم کریں انہوں نے معاملہ ٹنڈا کرنا چاہا تھا بات سنے مہتاب اب اس گھر میں یسرا بات کرتے کرتے وہ ذرہ روکی تھی کئی آنسو اندر اتار کر وہ دوبارہ بولی یسرا کی کوئی بات نہیں ہوگی مگر اسے ایک پڑھنے دیں آمنہ کی بات آپ ابھی مت کریں وہ چاہے جتنے بھی غصے میں تھے مگر اپنی شریک حیرت کے ساتھ ویسے ہی بہت زیادتی کر چکے تھے اس لئے خاموش ہوتے قریب میں پڑے سوفے پر بیٹھ گئے اور یہ تم ماں کی جوڑے ہاتھ دیکھو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو حازی جاؤ یہاں سے مہتاب کو خاموش کروا کر وہ حازی پر چیخی تھی اس نے شاہ کی نظروں سے ماں کو دیکھا تو وہاں سے نکلتا چلا گیا ان کے برابر میں پیٹھ کر وہ اپنی سانس بحال کر رہی تھی مہتاب کو بے اختیار ان پر درس آئے تھا مگر ان کیا نہ آڑے آ گئی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے کی جانب چلے گئے مہتاب کو یوں خاموشی سے جاتے دیکھ کر انزلہ کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا اتنے سالوں کی رفاقت کا یہ صلاح دیا تھا انہوں نے وہ سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں مون گئے کچھ دیر میں انہوں نے ہوریا کو خود کے ساتھ پیٹھتے محسوس گیا تھا وہ جانتی تھی وہ ڈر گئی ہے مگر ان میں فیلحال آنکھیں کول کری سے تسلی دینے کی بھی سکت نہ تھی وقت کا کام ہے گزرنا یہ جیسے بھی ہو گزر جاتا ہے برا پاک گزر جاتا ہے وہ جانتی تھی کہ آنے پہلا وقت صرف مصبت تبدیلیاں لانے والا ہے انہوں نے خود بھی بستر پر دراز ہو کر آنکھیں بند کی تھی اس سمیسٹر کی میٹ اگزیم ہونے میں دو ہفتے باقی اسے لگ رہا تھا اس نے ساتھوی سمیسٹر کی کلاس لے کر اپنے پاؤں پر گڑھاڑی مائی ہے حاسم سے سامنے کی صورت وہ ہر کس کمزور نہیں پڑھنا چاہتی تھی مگر اس لڑکے کے پاس اس کو زیج کرنے کی نک نئے طریقے موجود تھے فیلحال وہ کینٹین کی ایک سلسان گوشے میں بیٹھ کر آدھے گھنٹے بعد ہونے والے لیکچر تیار کر رہی تھی پھر حقیقت وہ حاسم سے چھپ رہی تھی اور سہ زمان کے آفیس میں ایک میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں پناہ نہیں لے سکتی تھی ان کے آفیس کے لابے وہ کسی بھی وقت پڑھتا تھا خیر آ تو وہ ان کے آفیس میں بھی جاتا تھا اور معلوم نہیں اسی وقت کیسے آتا تھا جب سر کلاس لینے چاہتے تھے اس کی سوچوں کمیں پر حاسم ہی تھا جب اس کے کارم میں کچھ جانی پہچانی آوازیں پڑھیں وہ ساتھ بھی سمسٹر کی چند لڑکیاں تھی جن کا محضوع بیس لڑکیوں کی پڑھائی کے دوران شادی تھا پاکستان میں نوی فیصد لڑکیاں پڑھائی کے دوران یا پڑھائی پوری ہوتے ساتھ ہی بھی آ دی جاتی ہے اور ان میں سے بھی اسی فیصد گھر پر بٹا دی جاتی ہے مورنگ کلاس اس کی دو لڑکیوں نے فائیکہ اور عرم کو روک رکھا تھا کیونکہ فائیکہ کی حال میں ہی ممنی ہوئی تھی اسی وجہ سے وہ اس کا مزاق اڑا رہی تھی یار فائیکہ تمہاری تو شادی ہو جائی اب تمہارے یونیورس کی آنا بنتا نہیں ہے ویسے پڑھ لکھ کر ویسے بھی کون ساتیر مار لینا ہے تم نے مورنگ کلاس کی عرم اس کے تفسرے پر ایوننگ کی عرم کو مورنگ کلاس کی عرم کے اس تفسرے پر ایوننگ کی کلاس کی عرم کو غصہ آیا تھا مگر وہ لڑائی ہو جانے کی ڈر سے خاموش تھی مگر یسرہ کو اس قسم کا کوئی خوف لاحق نہیں تھا اپنے نشست سے اٹھ کر وہ ان پانچوں لڑکوں کے قریب آ گئی تھی فائیکہ اور عرم نے اسے دیکھ کر مو بنایا تھا کیونکہ وہ مورنگ کلاس کی پسندی تا شخصیات میں سے ایک تھی مگر اس کے اگلے الفاظ پر وہ سب ہی ایک دوسرے کا مو تک کرے گی اگر لڑکی نے آگے جا کر جواب نہ کرنی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے پڑھائی کی مواقع کہ اس سے پڑھائی کی مواقع چین دیے جائے آپ ماشاء اللہ سے پڑھے لیکن میچور خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ کی یہ سوچ ہوگی تو اس ستر فیصر بسماندہ اور لیر خاندہ پاکستان سے تو ہمیں کوئی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے مورنگ کلاس کی عرم کام سر شرمندگی سے جھکا تھا جبکہ عرم اور فائقہ کے چہروں پر مطمئن مسکرات میں بسے رکھا تھا عرم اور فائقہ ہونوس کری تھی اور یوسرا کو بھی کسی نے بیٹنے کا نہیں کہا تھا جبکہ وہ ابھی بھی کہہ رہی تھی اگر کسی لڑکی نے شادی کر کے بچے ہی پالنے ہیں تو اس میں بری بات تو کوئی ہے ہی نہیں ایک ماہ نسلوں کی امن ہوتی ہے اور اگر وہ پڑھائی کی ہوگی تو اس کا اثر آنے والے نسلوں پر پڑھے گا ایک جاہل ماہ اور ایک پڑھائی کی ماہ میں زمین اور اسمان کا فرق ہوتا ہے آخر میں عمر اٹھا کر اس نے تائج چاہی تھی ان کو خاموش دیکھ کر وہ عرم اور فائقہ سے مخاطب ہوئی تھی آپ کے لیکچر کو دیر ہو رہی ہے اب مجھے باہر کمتے ہوئے نظر نہیں آئے آپ دونوں جبکہ ان تینوں کی جانب دیکھ کر نفی میں سر ہلا دے وہ آپس اپنی کرسی کے جانب آگئی تھی اس کا اقلا لیکچر بس شروع ہونے والا تھا یار چوڑیل اتنی بھی بری نہیں ہے گروپ میں فائقہ نے میسیج چھوڑا تھا اور پوری کلاس کے تفسریں شروع ہو گئے تھے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اتنی خوبصورت لڑکی صرف روڈ ہونے کا ناٹک ہی کر سکتی ہے یہ اہمان تھا جس نے یہ تفسرہ کرنے پر ساتھ بیٹے حاظم سے تپڑکایا تھا اب فائقہ پوری کلاس کو اپنی ارم اور یسرہ کی باتیں بتا رہی تھی یہ پوری کلاس ہی ایسی تھی جس میں کسی کی کوئی بات دوسرے سے نہ چپی تھی ان سب کے اتفاق کی وجہ سے ہی وہ ہر سال ڈپارٹمنٹ کی سب سے بہترین کلاس کا ایوارڈ بھی پاتے تھے وہ جانے سے پہلے سارے نوٹس اس کے لیے دے کر آ گئی تھی اور آخری دفعہ ان سے مل کر بھی نہیں آئی تھی غوریا اور رانی بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی اس سے حاظم پر غصہ تھا آخر وہ اس کی دوستی کو یوں دو پر کیسے لگا سکتا ہے سب کچھ بلکل ٹھیک چل رہا تھا وہ اپنی زندگی میں اکلوتے دوستوں کے ساتھ خوش تھی مگر حاظم نے سب خراب کر دیا اس کی نظر میں سارا قصور حاظم کہتا اس کے بابا تو کبھی غلط ہوئی نہیں سکتے ایسا ہی تو ہوتا ہے اس کے بابا نے کیا غلط کہا تھا کہ ماما آنی حاظم اور روڑیا سب ہی ناراض ہو کر بیٹھ گئے شادی کے لیے تو ویل سیٹل بندہ ہی ڈونڈا جاتا ہے نا پھر چاہے کتنی بیانک ساز نندوں کا سامنا کرنا پڑے ایک لڑکا جو خود اپنے خرچے پورے نہ کر سکے وہ اپنے بیوی کے خرچے کیسے پورے کرے گا اوپر سے مہتاب انکل کے مزاج کو برا خاندان جاتا تھا حاظم کو اس قسم کی بات اٹھانی ہی نہیں چاہیے تھی اچھا بھلا اس کی زندگی بالکل سیدھی چاہ رہی تھی اور حاظم کے بچے نے لاکر اپنے جذبات کا ٹرپ اس کے سامنے کڑا گئے دیا کوئی حادثہ تو پھر اس کے سامنے ساتھ بھی ہونا بنتا تھا مگر وہ حد تل امکان اپنی سوچوں پر پہرے بٹائے ہوئی تھی اس کے تمام جذبات کے اوپر حاظم کے لئے کوس صحابی تھی بہاول پورا کا اس کا دل اجاد ہو گیا تھا کہاں وہ شادی کے لئے اتعابدی ہوئی جا رہی تھی اور کہاں اب اسے ان تمام چیزوں سے وحشت سے ہونے لگی تھی اس کے نکاح کی تاریخ رکھی جا چکی تھی بازار کے چکر لگ رہے تھی خریداری ہو رہی تھی اور سلوہ ان سب کاموں میں بلکل بلکل چکرہ کر رہ گئی تھی قاسم نے محتاب سے بات کر کے حاظم کو روکنے کا قادم جس پر ان دونوں کی تلقہ میں ہوئی تھی اور انہوں نے انسلا کو اس کے نکاح میں شامل ہونے کی اجازت ہی نہ دی تھی کہ جا کے شادی کی تیاری میں وہ کچھ ہاتھ بٹھاتی تب ہی سلوہ بھی بہت اکیلی پڑ گئی تھی اس کے نکاح کا دن بھی بلکل عام ساتھا اس کے گھر کوئی رونک ہی نہ دی قاسم اکلوتے تھے اور اس کے کچھ دور پا کے رشتیدار بس شادی حال تک ہی آئے تھے اور سلوہ کی جائب سے کوئی دور کا رشتیدار بھی شامل نہ تھا انہوں نے خود ہی نہیں بلائے تھا کہ وہ کسی کو انسلا کی غیر حاضری کا کیا جواب دی دی وہ سرزمان کی کمرے میں بیٹے آسائیمیں پر نمبرز لگا رہی تھی جب کوئی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا اسے نہیں معلوم تک کہ حاضر کو کیسے پتہ چلتا ہے سرزمان اس وقت کمرے میں نہیں ہے تم یہاں کیوں آئے ہو ایک نظر اس پر ڈال کر مصروفیت سے سپانٹ لہجی میں پوچھا گیا وہ جو اتنی تیاری کر کے آیا تھا چیک والی شرٹ نئی جینز ساتھ میں جوگرز اس کے اتنے ٹنڈے ردی امر پر سر جٹا گیا وہ ہمیشہ اسے ایسے کبر پیننے کا مشورہ دی دی تھی ان دنوں وہ آفیس سے واپسی پر ہمیشہ ہی فارمل سوٹ میں ہوتا تھا آج اتنی تیاری کرنے کے جکر میں اس نے دیر کر دی تھی اور نتیجہ تن اس کا لیکچر ہی میس ہو گیا تھا اور اب سرزمان اس کی کلاس میں تھے اور وہ یہاں ان کے آفیس میں تم سے بات کرنی تھی اسے متوجہ نہ دے کر وہ سی دمہ دے پر آیا تھا اس نے مصروف سی نظر اسائیمنٹ پر سے اٹھا کر اس پر ڈالی تھی وہ یقیناً وجہ لگ رہا تھا یوسرا نے سر جٹکا آپ کی اسائیمنٹ نہیں ہے اس میں آپ کے سیشنل گٹنگی حاظم اس قدر اجنبی لیجی پر حاظم کا خون کھولا تھا ماما یہ سمیسٹر ہتم ہوتے ہی ہمارے رشتی کی بات کرنے آئیں گی اس کی بات پر یوسرا کے سر پر آسمان آگر آتا تمہارا دماغ ٹیک ہے سیٹھ اور اسائیمنٹ پیپرز چھوڑ کر وہ پروفیسر کی میز کے پاس آکڑ ہوئی تھی جب دل ہی خراب ہو گیا ہے تو دماغ ٹیک رکھ کر کیا کروں گا میری زندگی میں آو گی تو دونوں چیزیں اپنے حساب سے ٹیک کر لینا اس نے میں اسے ٹیک کر اسے اوپر سے نیچے دیکھتے مزے سے کہا تھا اس کی بے دکی باتوں پر یوسرا کے دماغ کا میٹر گھوما تھا حاظم ایک منٹ سے پہلے یہاں سے گھوم ہو جاؤ سختی سے کہتی وہ مڑی ہی تھی جب وہ قدر مختلف لیچے میں بولا تھا ایک شرط پر یہاں سے جاؤں گا وہ اس کے قریب بلکل قریب آ کر کڑا ہوا تھا یوسرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا آج ہیل پہن کر نہیں آئی تھی اور وہ بلہ شوہ اس سے اتنا لمبا تو تاہیم کہ یوسرا کو اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا حاظم کو اتنی قریب کڑا دیکھ کر اس نے خلق پہکیا بولنے کی کوشش کی تو آواز نے ساتھ ہی نہ دیا تھا اسے خامخہ خصہ چڑھا جو وہ اتار بھی نہ سکی تھی حاظم کیسا روپ اسے اٹھ جا رہا تھا وہ تو حاظم سے کل کر بات کرنے کی عادی تھی بولو اب کے جو آواز نکلی وہ سرگوشی سے زیادہ نہ تھی اسے مشکت میں پڑتا دیکھ کر حاظم کے لبوں کو ایک شرارتی مسکرہات میں چھوا پیچھے گو کر اس نے ان دونوں کی بیچ کچھ فاصلہ بنایا تھا مگر یہ اتنا نہ تھا کہ پارٹ نہ سکے پھر بھی یوسرا نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا اب کے وہ بولا تو اس کے آواز میں گہری سنجید کی تھی دیکھو یوسرا اگلے ہفتے میٹے اگزیم ہونے والی ہیں اگر تم وعدہ کرو کہ میرے پورے نمبر آئیں گے تو میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں اور یہ رشتے والے تلوار بھی تمہارے سر سے ہٹ جائے گی اس کی بات پر یوسرا کا دماغ پک سے اڑا تھا اس نے حیرت سے حاظم کو دیکھا وہ ناممکن بات کر آتا ہاں چاہے تم خادی پرچے میرے حوالے کر دو اس کے اگدم سے ہی دکھا لگانے پر وہ دل کول کر ہنسا تھا اس کو یوں ڈیٹائی سے آنستہ دیکھ کر اس نے سامنے رکھا چوبیس اٹھا کر اس کی جانب پینکا تھا جسے ایک کینچ کر کے وہ دائے آنکھ دبا گیا جس نے یوسرا کے غصے کور ہوا دی تھی تمہیں ایک نمبر کی گھٹی انسان ہو کچھ اور نہ سجا تو پر اٹھ کر صوفے پر بیٹھ کر رو دی حاظم کی ساری چوخی ہوا ہوئی تھی وہی اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تام گیا ایم سوری یوسرا نہیں چاہیے پورے مارکس اور کبھی تنگ نہیں کروں گا اس کے یوں قریب بیٹھنے پر اس کا دل دھڑکا تھا وہ جو اتنے سالوں سے اپنی بیچین کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی اسے اگدم احساس ہوا تھا کہ سامنے بیٹا لابالی سا لڑکا محبت کے اس راستے کا اکیل مسافر نہیں تھا اس سے اپنا ہاتھ چڑھوا کر اور وہ بھی اختیار اٹھ کری ہوئی تھی کچھ دیر میں خود کو سنبھال کر وہ اس کی جانب مڑی تو اس کا لے جوا قدر نال پڑتا جس میں ہلکی سے غصے کی امیزش بھی شامل تھی امپنچ اپنی شکل مت دکانا حاظم اسے کچھ وقت اپنے ساتھ چاہیئے تھا اپنے دل کی بدلتی کیفیت سے پریشان ہو گئی تھی وہ اس کو دیکھ کر دم کی امیز لہجے میں بھولی تھی اور اگر تم نے کوئی اور سٹینٹ کرنی کی کوشش کی حاضر مہتاب تو جان لو کہ میرے اور سرزمان کی سبجیکٹوں میں دوبارہ پڑھنا پڑے گا اس نے رکھ کر اس کی تاثرات چانچے تھے جو ابھی تک شوخ تھے اور اس سٹیج پر سپلی ابھی تم ہینڈل نہیں کر سکتے اپنی باتوں کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر اس نے سر جٹکا تھا وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی جب وہ دوبارہ پول اٹھا اس کے لہجے میں شرارت مفقود تھی پاس ہونے کی فکر نہیں ہے بس زندگی کے امتحان میں فیل ہونا نہیں چاہیے نہیں چاہتا اس نے مڑ کر اس کا سنجیدت شہرہ دیکھا تھا اور انداز اب بھی قدر مشکوک تھا جب وہ دوبارہ بولا ماما اس سمیسٹر کے بعد خاصم انکل سے دوبارہ بات کریں گی ہمارے رشتے کی تمہاری طرف سے انکار نہیں ہونا چاہیے خاصم انکل کی ساری شرائط پوری کر چکا ہوں بابا ساتھ آئیں گے وہ بلکل اس کے سامنے آکڑا ہوا تھا یوسرا ابھی تک اس کی باتوں کے ٹرانس میں تھی جب وہ آنکھوں میں شرارت لیے دوبارہ بولا اگر اپنے باپ کے کہنے پر اس توری کی شکل والے عجیب سے بندے سے نکاح کر سکتی ہو تو میری شکل تو اس سے بہت اچھی ہے یوسرا نے غصے سے لب پینچے تھی تین سال پہلے اپنے کہے الفاظ یاد آئے تھی ایک غسیلی نظر اس پر ڈال کر وہ اپنا ہینڈ بیک اور ہاتھ میں پیپر سنبال تھی کمرے سے باہر لکھتی تھی اسے یوں لا جواب ہو کر نکلتا دیکھ کر خاظم کے لوگوں پر پھر سے ایک شوخ مسکراہت نے جگہ بنائی تھی یوسرا اس سے ملے پہ غیر ہی چلی گئی تھی اسے اس کا دکھ تھا مگر اس سے زیادہ دکھ اسے اس کی بیروفی کتا وہ اسے کس بات کی سزا دی رہی تھی اس نے تو بس اس کے سامنے اپنے جذبات کول کر رکھے تھے اسے نہیں معلوم تھا مہتاب کے پاس قاسم علوی کی کال لائٹن اس دن گھر میں بہت فساد ہوا تھا مہتاب اور حاسم کی لڑائی پر انزلہ دل پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اوپر سے انہوں نے آمنہ نامی بم بھی اس کے سر پر پوڑا تھا مہتاب نے انزلہ اور ہوریا کو بھی یوسرا کی شادی میں شرکت کرنے سے منع کر دیا تھا جس دن اس کا نکاح تھا وہ تین دن بخار میں پرکتا رہا تھا ہوریا سبائی کی یہ حالت نہ دیکھی جا رہی تھی اس نے نکاح والے دن یوسرا کو فون کر کے اپنے دل کا غبان نکالا تھا اور آخر میں یہ کہنا نہ بھولی تھی کہ وہ اب اس سے زندگی برکے بھی بات نہیں کرے گی یوسرا کے لئے وہ دن بہت باری تھا اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کے علاوہ کوئی اپنا نہیں تھا جس سے دوستی تھی وہ تو روٹے بیٹے تھے وہ بخار سے اٹھا تو بالکل بدل گیا تھا پہلے کیجئے سے ہنستے ہنسانے والا مگر اب اس کی آنگی اس کی ہنسی کا ساتھ نہیں دیتی تھی اسے اب جل سے جلد اپنے پومپر کڑا ہونا تھا مارننگ سے ایوننگ کلاس شفٹ کروانے کے بعد اس نے بابا کے بزنس کو وقت دینا شروع کیا تھا ان کی گارمنٹس فیکٹری تھی اسے ان کی فیکٹری لے کر نہیں چلنی تھی وہ اپنے ڈیگری کو ہی استعمال ملانا چاہتا تھا مگر بابا کی گرتی صحت نے اس سے یہی کام کروائے تھا اب اسے اس میں مزہ آنے لگا تھا وہ بی ایس کے بعد ام بی اے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کے انتک محنت سے مہتاب کی فیکٹری ترقی کری تھی مگر مہتاب اور اس کے بیچ سر محری ابھی بھی اول روز جیسی تھی آخر اس کا نکاح بھی ہو ہی گیا تھا عرصہ مچھوں ڈڑکا تھا مگر موڑی تھا بات کرتا تو اتنے اچھے سے کہ بندے کو خود پر رشک ہو جائے اور نظر انداز کرنے پر آئے تو دو دو ہفتے بغیر کوئی خیر خبر لیے نکال دے لیکن یوسرا خود کو اس کی مزاج کے مطابق ڈال رہی تھی یوسرا کی ساتھ زنیرہ بیگم کی بات اسے شیر ٹپکتا تھا مگر کسی کو بھی زیابتی اس کی مئز میں ابتلا کرنے کی صلاحیت سے مالہ مالتی بو خاتون جب کبھی گر آ کر بیٹھتی تو ان کے پورے خاندان کو رات تک کے لیے دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا انہوں نے رخصتی کے لیے ایک سال کا وقت مانگا تھا اور اس ایک سال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یوسرا نے قاسم صاحب کی ہی یونیورسٹی میں ایمفل میں ایڈمیشن لے گیا تھا نکاح کے چھ مہینے بعد ارسم کو یاد آیا تھا کہ اسے اپنی منکوہ کو کہی باہر کانا کلانے چاہیے وہ آج اسے لیے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں آیا تھا اور وہ پہلی دفعہ اپنے شور کی ساتھ باہر آنے کی خوشی میں دل لگا کر تیار ہوئی تھی یوسرا سے زیادہ وہ اس ریسٹورنٹ کی شان میں کسیدے پڑھ رہا تھا جہاں وہ اسے کانا کلانے والا تھا اور اس شان میں سر فیرت اس ریسٹورنٹ کا مہنگا ہونا تھا اب وہ اسے کیا بتاتی ہیں کہ وہ اس سے بھی مہنگی ہوتلز میں کانا کھا چکی ہے ریسٹورنٹ پہنچ کر اسے نہ جانے کیوں حازم کے ساتھ گزرہ ہوا وقت ہی آتایا تھا جب وہ اس کا انتظار کے بغیر لمبے ڈکبرتا ہوتل کے اندر پہنچ گیا تھا یا جب اس سے پوچھے بغیر آرڈر کرتے اس نے بیٹر سے سب مہنگی ڈشز لانے کا کہا تھا یا جب وہ آشروم گئی اور اس کے واپس آنے پر وہ کانا شروع کر چکا تھا اس نے خود کو بری طرح جڑکا تھا سامنے بیٹر شخص اس کا شور تھا اور وہ کسی کسی بھی اس وائزی سے اس کا موازنہ کرنا یوسرا کو زیب نہیں دیتا تھا لیکن اس کانے اور اس ریسٹورنٹ سے اس کا دل اٹھ گیا تھا اور وہی سے واپسی پر اس کی ارسم سے پہلے لڑائی ہوئی تھی بقول ارسم کے اسے تو نہ اچھے کانوں کی قدر ہے اور نہ مہنگی چیزوں کی وہ بتانا چاہتی تھی کہ اسے واقعی مہنگی چیزوں کی قدر ہے ہی نہیں نہ ضرورت اس کے لئے احساسات اور جذبات سے قیمتی کچھ تھی مگر مقابل تو جیسے اسے سننے میں بھی دلچسپ بھی نہیں رکھتا تھا وہ بہت غصے میں گھر سے نکلی تھی دوپیر میں حاسم نے دماغ کی دہیق کی تھی اور کلاسز لینے کے بعد سرزمان سے میٹنگ تھی جس میں دیر ہو گئی تھی مغرب پس ہونے ہی والی تھی اس لئے اجلت میں گاڑے میں پیٹرول تک نہیں دیکھا تھا وہ اندیرہ ہونے سے پہلے گھر پہنچنا چاہتی تھی اپنی کالونی کی جانب آنے والی مین سڑک کی بجائے اس نے ملحق کالونی سے متحصل راستہ چنا تھا جو کہ شارٹ کرتا مگر اکثر سنسان رہتا تھا اندیرہ بڑھنے لگا تھا وہ کالونی عبور کرنے سے پہلے ہی اسے پیٹرول ٹینک خالی ہونے کا حد شاہ ہوا وہ سر پکڑ کر رہ گئی اس وقت وہ کس سے مدد مانگ سکتی تھی اسے یاد تھا کہ پیٹرول کی سپیر بوتل بھی صبح آتے ہوئے خالی ہوئی تھی اور اس نے سوچا تھا کہ واپسی پر بروا لے گی مگر واپسی پر حاسم کے غصے نے اس کی عقل کو معاف کر دیا تھا شدہ تھے اور اکثر پر عدوری تعمیرات سر اٹھائی کری تھی ابھی وہ کسی کو کال کرتی اسے سامنے لگے آئینے میں دو بائک سوار دیکھیں جو اسی کی جانے پا رہے تھے کیڑکیوں کے شیشے چڑھاتے اس نے خدا سے غیبی مدد مانگی تھی وہ سوار کچھ دور رکھے تھے اس کی نظریں انہی پر ٹکی تھی پھر اس نے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گن دیکھی اس کا سانس خوشک ہوا وہ اس انسان سڑک پر بہیار مددگار عباش خونڈوں کے بیچ میں بنس کر جو ایک نام اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اس کے باپ کا نہیں تھا وہ وہ شخص تھا جس کو اب تک دودھ کار دیائی تھی اس کے ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے اس کی جان اور ریزت دونوں دعو پر تھے کچھ اور سمجھ نہ آیا تو اس نے پانچ مرتب اپنے موبائل کا سٹارٹ بٹن دبا کر دعا کی تھی کہ وہ آج ہے آج وہ سب کچھ بلا کر اس کے لئے آئے چھے وہ اس کا امرجنسی نمبر تھا اور اتنے سال گزرنے کے بوجود بھی اس نے تبدیل نہیں کیا تھا کیونکہ ایک بات کا اسے یقین تاکہ امرجنسی کی وقت اگر وہ کسی پر انحصار کر سکتی ہے تو وہ حازم محتاب ہی ہوگا اب وہ دونوں بائک سوار اس کی جانب آ رہے تھے اس نے گاڑے کی چاروں شیشے چڑھا کر خود کو محفوظ تصور کیا تھا مگر وہ کب تک محفوظ رہتی اس کا دل بہشت سے کام رہا تھا وہ آنکھیں مستقل نمتی اور آنکھیں مستقل نمتی ایک سوار نے آ کر شیشہ بجایا تھا وہ آنکھیں مونت کر آئے تو کرسی کا ورد کر رہی تھی پھر اس نے کچھ ذربے سنی تھی وہ پسٹول کا پسٹیا حصہ گاڑے کے شیشے پر مار رہے تھے اس نے پھر شیشہ ٹوٹنے کے آواز سنی تھی اور تکلیف سے بے اختیار آنکھیں گلی تھی ایک کانچ کا ٹکڑا اڑ کر سر کے پیچھ لی جانے پایا تھا پھر ایک سامنے سے رخصار کو زخمی کر گیا تھا سر پر لگنے والی چوٹ سے وہ ہواس کو بیٹی تھی لڑکے کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر وہ دون سوار جو اسے لوٹنے کی نیت رکھتے تھے گبرا کر باغ اٹھے دور سے کوئی گاڑی اسی جانے پا رہی تھی وہ پکڑ جانا نہیں چاہتے تھے وہ گاڑی اب قریب پہنچ گئی تھی اور وہ وہی تھا جس کے آنے کی وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ سب بلا کر آ جائیں اور وہ سب بلا کر آ گیا تھا وہ کب سے اس کا نمبر ٹرائے کر رہا تھا مگر فون میں ہی لگ رہا تھا وہاں پہنچ کر اس نے یسرہ کو بے سد دیکھا تھا کوئی اس سے پوچھتا بدل سے روح نکلتے دیکھنا کیسا عمل ہے وہاں سنسان سڑھا پر اب کوئی نہیں تھا اور وہ اپنی گاڑی میں بنتی ایک طرف کڑکی کا کانچ بکرا ہوا تھا اور دوسری جانب کے دروازے پر زدو کوئب کے نشانات تھے انہی میں سے ایک کانچ شاید اس کو لگا تھا کیونکہ اس کے رکسار سے خون اب بیرس رہا تھا غور کرنے پر پتہ چلا تھا کہ سر کے پچھلی جانب بھی کانچ نے حاظم نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تھا اپنی گاڑی میں ڈال کر ہی سپتال لے جانے لے جاتے اس نے صرف اس کی خیریت کی دعا مانگی تھی جس کو وہ ساری زندگی اپنے دعاوں میں مانگتا آیا تھا آج اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا مانگنا اس کو عذیت میں مبترہ کر رہا تھا آج پتہ چلا تھا کہ اس کا اس زمین پر سانس لینا ہی کافی تھا پھر وہ چاہے اس کی زندگی میں ہو یا نہ ہو کیا فرق بڑتا ہے وہ گھر کے راستے میں ہی تھا جب اسے یوسرا کے نمبر سے ٹیکس موصول ہوا اور وہ میسیج پڑھ کر اسے کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا اس نے کال ملائی تو وہ لگی ہی نہیں تھی اس ٹیکس سے یوسرا کی لوکیشن ٹریس کر کے وہ سیدھا یہاں پہنچا تھا وہ اس علاقے سے زیادہ دور نہیں تھا اس کو ہزپیتال کی مرجنسی میں پہنچا کر اب وہ اس کے ہوش میں آنے کی انتظار میں تھا اور کچھ دیر میں اسے ہوش آ بھی گیا تھا سر والی چوٹ گہری تھی مگر ڈاکٹر نے دو گھنٹے بعد ہی اسے چھٹی دے دی تھی حاظم نے امان کے ذریعے اس کی گاڑی کو سروس کے لئے بجوا دیا تھا اور خود اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا گاڑے میں جامت خاموشی تھی آج تو حاظم کی زبان بھی بنتی اور چہرے پر بلا کی سنجید کی تھی یوسرا کو اس سنجید کی سے خوف آیا حاظم نے کوئی بات کیے بغیر ہی گر کے سامنے گاڑی روکی تھی گاڑی سے اتر کر ابھی وہ اندر جانے ہی لگی تھی کہ حاظم کے خاموشی پر اسے الجن ہوئی اسے بلوانی کی خاطر کرکی پر چکی تھی تم نے یہاں گیا اندر اس کو جانے پر عمادہ دیکھ کر یوسرا نے اجدت میں پوچھا تھا حاظم نے خاموشی سے اسے دیکھ کر اپنی سیٹ پر نکالی تھی اور دروازہ کول کر باہر آ گیا تھا اسے لے کر اندر جادیس کا دماغ مختلف خیالات کی عماجگاہ بنا ہوا تھا انسان جو سوچتا ہے اکثر حالات اس کے بلکل اُلٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اُلٹے حالات دراصل بہترین ہوتے ہیں کیونکہ ان کے فیصلے اللہ تعالی کیلئے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے کیے ہوتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں سلوہ کی نظر اس کی سر کی پٹی اور رخصار کی چوٹ پر پڑی تھی ان کی قریب آ کر انہوں نے نہایت فگرمندی سے پوچھا تھا یہ کیا ہوا ہے جواب یوسرا کی وجہ حاظم کی جانب سے آئے تھا چوٹا سا حادثہ تھا میں آواز سے گزر رہا تھا تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا ابھی دو دن آرام کرنا ہے اس نے میں سر زمان کو اس کی حالت بتا دوں گا یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں ہے شروع میں سلوہ کو وضاعت دیتے وہ آخر میں یوسرا کو نصیت کر گیا جسے اس نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالا تھا تم لوگ کی میڈ اگزیم شروع ہو رہے ہیں مجھے سیلیبس کور کرانا ہے پیپر بنانے ہیں اس کے ہٹ دنمی سے کہنے پر حاظر نے سخت نظروں سے زگورا تھا مگر اس کا نقاط زدہ چہرہ دے کر وہ سختی فور انڈرف ہو گئی تھی انی اسے آرام کی ضرورت ہے اب کیس نے سلوہ کو ہتھیار بنایا تھا جو کہ حصے سے یوسرا کو دیکھ رہی تھی اس کیسے دیکھنے پر کسی آگئی تھی کراہتے ہوئے وہ لڑکڑا ہٹ کے ساتھ صوفے کی جانب آئی تھی مجھے چوٹ لگی ہے درد ہو رہا ہے اور اس کی ٹون کی پر پیچھے وہ دونے ہی مسکراتی انی کو بے نشان دیکھ کر اس نے کندے سے داما تھا ٹیک ہے وہ بس دوڑے ڈرامے کریے سہلی جے گا اور یونی آنے کی باقی ضرورت نہیں ہے میں سر سمان کو بتا دوں گا اس کے سر پر بوزہ دیتے وہ وہاں سے نکلنے لگا تھا جب قاسم صاحب کی آواز پر اسے رکنا پڑا شکریہ حاسم وہ جانے کب سے یہاں تھے وہ مڑ کر ان کی بیلچیر کے پاس آیا تھا مسکرا کر اجازت لینے چاہیے جب وہ دوبارہ بول اٹھے ان دونوں ماں بیٹی نے تمہیں شکریہ نہیں کہا ہوگا کیونکہ تم سے تمام خدمات یہ حق سمجھ کر وصول کرتی ہیں ان کے ہلکے پھل کے انداز پر وہ سر ہلا گیا ان کا واقعی حق بنتا ہے ان کا واقعی حق بنتا ہے انکل وہ بہت غیر آرامدہ ہو رہا تھا اتنے سالوں میں یہ اس کی قاسم سے پہلی ملاقات تھی چائے پی کر جاؤ بیگم چائے ہم دونوں کی کمرے میں لے آئیے گا سلوہ نے بہت حیرت سے انہیں دیکھا تھا اور حاسم نے بیچارگی کی مثال قائم کرتے ہوئے چار انا چار ان کے پیچھے قدم بڑھائیں اور سلوہ مسکراتے ہوئے کی جنگ کی جانب چل دی اس واقعی سے پہلے اس کی قاسم سے بہت اچھی گپ شپ لگتی تھی دو گھنٹے بعد وہاں سے جاتے ہوئے بہت ہلکا پھلکا تھا قاسم نے اس سے کوئی پرانے بات نہیں کی تھی مگر ان کے انداز سے شرمندہ کی جلک رہی تھی مگر وہ شرمندہ مگر وہ شرمندہ کرنا نہیں چاہتا تھا تب ہی تو پرانے جون میں لوڑتے اس نے ان کے ساتھ لگا تھا دو لڑوں کے میچ لگا لیے تھے جاتے ہوئے وہ ایک نظر یسرہ کو دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ اپنے کمرے میں ارام کرنے چاہ چکی تھی وہ مایوسی سے گھر سے باہر آئے تھا موریا کالیس چاہتے ہی ماں کے سر ہو گئی تھی کہ اسے اپنے آپا سے ملنے جانا ہے کل رات کو آتی ہی حاسم نے یسرہ کے حادثے کا بات آیا تھا جس پر وہ دونوں ہی بے چین ہو گئی تھی مگر اس کے یقین دھیانی پر کہ وہ پلکل ٹھیک ہیں ان دونوں نے اپنا اسی وقت ان کی گھر جانے کا ارادہ ملتوی کیا تھا سر شام بھی وہ ان کی گھر جانے کیلئے نکل رہے تھے جب ہوریا نے پرجوش لہجی میں کہا تھا ماما ہم آپا اور بائی کی شادی کی بات بھی کر لیں گے نا انہوں نے مسکرا کر اس کی بے تابعی دیکھی تھی مگر پھر قدر سنجید کی سے گویا ہوئی ایسی ہتیلی پر سرسو نہیں جوائے جاتا ہوریا حاسم نے کہا ہے نا کہ اس سمسٹر کی بات بات کرنی ہے تو پھر ہوریا کے چہرے پر افسر کی جائے تھی اور حاسم اسی وقت گھر میں گھسا تھا آپ لو کہاں جا رہے ہیں آنی کی گھر اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتا اب وہ ان دونوں کو مشغوق نظروں سے دیکھ رہا تھا ایسے من دے کہ بھائی ہم آپ کی رشتے کی بات کرنی نہیں جا رہے ہوریا نے تو اسے تپانا چاہا تھا مگر اس کی سنجید کی میں کوئی فرق نہیں آئے تھا بلکہ وہ اس پارٹ انداز نے ماں کو بولا تھا جب تک میں نہ کہوں بات کیجئے گا بھی مت انتلا نے اچمبے سے بیٹے کے انداز دے کے تھے کہاں وہ خود اس رشتے کیلئے بیچین ہوئے جا رہا تھا اور اب خود ہی انکار کر رہا تھا کیا بات ہے حاسم انہوں نے رکھ کر قدر فکر مندی سے پوچھا تھا وہ سے بہت دستی مسکرہ دیا میں اسے انبکت دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ خود فیصلہ کرے جو وہ فیصلہ کرے گی وہ مجھے قبول ہوگا یہ کہتے ہوئے وہ خوش نہیں تھا اور انزلہ اس کے اندرونی خلف شار کو سمجھ گئی تھی وہ ڈرہ ہوا تھا وہ گل کی ماں کی اسے خوف زدہ تھا اسی خوف نے اسے یہ کٹن فیصلہ کروائے تھا انہوں نے آنکھیں بڑھ کر اپنے بچے کا ماتا چوما تھا سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے اپنے بچے کے لئے بہت دعائی کی ہے اور ماں کی دعاوں میں بہت طاقت ہوتی ہے حاسم تمہاری نانی کہتی تھی ماں کی دعائی تقدیروں کا لکھا موڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ ماں کی شکل دیکھ کر پی کا سمجھ گر آ دیا حاسم نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے جبکہ حوری اور انسلہ کی قدموں کا رخ باہر کی جانب تھا وہ آج تین سال بعد اس گر میں قدم رکھ رہی تھی اس حادثے کے بعد اس نے دو دن ہی بمشکل آرام کیا تھا اس کے بعد یونیورسٹی جانا شروع ہو گئی تھی انسلہ اور حوریہ جس دن اس سے ملنے آئی تھی اس دن اس کی دل سے سب کے لئے ملنے کل گیا تھا کہ جن باتوں کا شکوہ لیے وہ بیٹی تھی وہ لوگ تو اس سے باخبر ہی نہ تھے سلوہ نے ان پر آنے والے مشکلات سے انسلہ کو بھی خبر رکھا تھا تاکہ مہتاب اور انسلہ کے بیچ کوئی خلش نہ آئے کیونکہ وہ انسلہ کی جذباتی طبیعت سے واقع تھی اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ کسی کی بھی ناراضگی کے پرواہ کے بغیر سلوہ کے پاس آ جاتی اور اس سے ان کے گھر کے ماحول پر اثر پڑتا دل تو اس کا پہلے ہی دعویہ دے چکا تھا اسے حازم سے بات کرنی تھی مگر وہ اب اس کے سامنے ہی نہیں آ رہا تھا ایک ہفتے کی کلاسز کے بعد ان کے میڈ اگزیم شروع ہو گئے تھے اور اسے ایک ہفتے حازم نے اس طرح کی کلاس ہی نہیں لی تھی آج ساتھوی سمسٹر کا آخر بیپر تھا چونکہ سرزمان کا پرچہ تھا تو وہ نگران کی طور پر تیونہ تھی اور وہ اسے بس کلاس میں بیٹا نظر آئے تھا جب وہ اس سے بات کرنی گئی تو وہ پھر گدے کی سر کی سینگ کی طرح قائب تھا اسے یک دم غصہ چڑھا ایک دفعہ پہلے بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا جب اس نے حازم کو اپنی شادی کے بارے میں نادر خیالات کے بارے میں آگاہ کیا تھا اور اس کے بعد جو توفان اٹھاتا وہ تو الگ ہی بات تھی وہ ایسے ہی کسی دوسری توفان سے ڈرتی تھی اس لئے اس نے واپسی پر خالق کی گھر چکر لگانے کا سوچا تھا گھر میں گستی کئی عادے حملہ آور ہوئی تھی اور ایک پولی بسری مسکرات اس کے لبوں پر آگئی تھی وہ بلازمہ کی معیت میں اندر داخل ہوئی تھی سامنے ہی آمنہ جینز کے اوپر ٹاپ پہنے لاؤچ میں جودے پر بیٹی تھی ساتھ ہی ہوریا صوفے پر رہازم نیچے کشن پر بیٹا ٹی وی پر چلتی موئی دیکھنے میں مگن تھا شاید ان کزنز کا موئی ٹائم چل رہا تھا سب سے پہلے ہوریا کی سپین لیزر پڑی تھی اور وہ اچھل کر اپنی جگہ سے کڑے ہوئی تھی چلتے ہوئی اس کے گلے آ کر لگی تھی اور اس نے ہوریا کو تاؤں کر خود کو اور اسے سنبھالا تھا ورنہ وہ اپنے جوج میں یسرہ کو دیکھ کر زمین بوس ہو جاتی اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اس نے سب چیزیں گاڑی میں ہی چھوڑ دی تھی وہ حازم سے دو ٹوک بات کرنے آئی تھی مگر اب اسے یہ باتیں بے معنی لگ رہی تھی ہوریا کی چیخنے پر پیچھے سے آمنہ اور حازم بھی متوجہ ہوئے تھے آمنہ کے چیرے پر خوشکہوار مسکران تھی اور حازم جو گھر کی ٹی شرٹ اور شارٹ پینے تھا حیرت کے مارے اپنی جگہ پر جمس آ گیا تھا وہ اب ان کی گھر کیوں ہوئی تھی جبکہ اس کی گھولی پر ایک تنکیدن گار ڈال کر وہ آمنہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی آمنہ اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ کافی عرصی بات مل رہے ہیں اور اس نے خوشحلا کی سیسے گزرشتہ عرصے کی مصروفیات بتائی تھی ان دینوں کو وہی چھوڑ کر حازم اپنے کمرے کی جانب کیا تھا ڈن کے گبر پینتے بھو واپس آئے تھا جب اس کی نظر تکی تکی سے یسرا پر پڑی وہ پونے سے نکلے بال کان کی پیچھے اور اس رہی تھی صبح والے ہی شکن و زدہ سب سوٹ میں ملبوس اس کے چیرے سے تازگی مفقود تھی اور آمنہ اور ہوریا اس سے باتوں میں مگنتی یا یہ کہ نہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ دونوں اسے پکار رہی تھی تم کہا چل دیئے اتنے عرصے بعد یسرا آئی ہے آمنہ نے اسے نکسک سا تیار دے کر کہا تھا یسرا نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا میں نے تم سے ہی بات کرنی تھی حازم یسرا کے دو ٹوک سے انداز پر سن نفی میں ہلا گیا اس کا ہاتھ پکڑ کر کڑا کرتا وہ ان دونوں سے کہہ رہا تھا یسرا میرے ساتھ گر جا رہی ہے تم لوگ کے ساتھ سیشن وہ پھر کبھی لگا لے گی ابھی وہ تک ہی ہوئی ہے سیدہ یونیورسٹی سے آ رہی ہے اس کے سب سمجھ جانے پر یسرا نے بے ایکینی سے حازم کو دیکھا تھا جبکہ آمنہ اور ہوریا نے شرارتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا یسرا نے غیر آرامدہ ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے ان دونوں سے اسے معلوم ہو چکا تھا کہ انس لاگر پر نہیں ہے اور ان کے انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے آنکوں میں نمی تیز سے جمع ہو رہی تھی حازم اس کے لئے مشکلات کرتا جا رہا تھا اس سے دور جانا بہت مشکل ہو گیا تھا ابھی وہ ڈرائیونگ سیڈ پر بیٹنے ہی وعدی تھی کہ اس نے آ کر اسے ہٹایا تھا میں گاڑی چھلا رہا ہوں اور وہ سکون سے جا کر دوسرے جانب بیٹ گئی تھی دوسری طرف حازم کو آج حیرت کے جٹکے لگ رہے تھے وہ اس سے لڑے بغیر علجے بغیر اس کی سارے باتیں مان رہی تھی اس کی گاڑے میں بیٹھتی ہی وہ پوچھتی اچھی لڑکی ہے آمنہ میں خاما خواہ اس سے جڑتی تھی پیکے سے مسکرات لے اس نے کہا تھا جبکہ حازم ہنس دیا تم اس سے جڑتی نہیں تھی تم اس سے جلتی تھی اس کے بیٹوں کے ہانگنے پر یسرہ نے گاڑی سے بایر جانک نہ شروع کر دیا تھا حازم نے بھی اس پر ایک نظر ڈال کر سرپ پر نگاہ جمائی تھی وہ اسے لے کر ایک غیر مسروف شاہرہ پر آ گیا تھا ایک طرف گاڑی روکتے اس نے سامنے موجود ٹرینک کارنر سے دونوں کے لئے جوس منگ پایا تھا جوس کے کلاس میں موجود برف کگورتی یسرہ اب الفاظ جوڑ رہی تھی جبکہ حازم اٹھ کے آتے جاتے لوگوں سے لوگوں سے ہو کر ایک نگاہ اس پر بھی ڈال دیتا تھا وہ جیسے ہر وقت معلوم ہوتا تھا کہ یسرہ کے دباؤں میں کیا چل رہا ہے اس وقت اس کے اندرونی خلفشار سے ناواقف تھا اور یہ ناواقفیت سے جنجلانے پر مربور کر رہی تھی گاڑے کی خاموشی میں اب یسرہ کی کمزور سی آواز آئی تھی تمہارے پر کیسے ہوئے ہیں وہ کہہ کر اپنے لب تباہ گئی تھی جبکہ حازم نے بیزاری سے اسے دیکھا تھا وہ کچھ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو یہ ضرور جانتا تھا کہ اس وقت جو بات یسرہ نے کرنی ہے وہ ضروری بات پڑھائی وہ ضروری بات پڑھائی کے متعلق ہر کس نہیں ہے اس نے گہرا سانس لیا تھا اور جب بولا تو اس کا لے جا مضبوط تھا تمہیں مجھ سے بات کرنے سے پہلے اتنا سوچنا کیوں پڑھ رہا ہے یسرہ ایسا کیا غلط ہو گیا ہماری بیچ کے ہماری دوستی ہی گئی گو گئی ہے یسرہ نے گلاس سے نظری ہٹا کر ایک شاہ کی نگاہ حازم پر ڈالی تھی یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تم نے سب خراب کیا ہے حازم اس کے لئے جس سے ناراض کی جلکی تھی اور حازم نے پیش کاتے ہوئے سٹیرنگ پر ہاتھ مارا تھا کیا غلط کیا ہے میں نے اس کی آواز توڑی بلند ہوئی تھی یسرہ ذرا سہمی تھی جبکہ وہ ابھی بھی کہہ رہا تھا صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا نا کہا تھا کہ تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتا شادی کرنی ہے تم سے اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا ان دونوں خاندانوں نے بنا دی تھی اس کے چہرے کی تاثرات دیکھ کر وہ خاموش ہوا تھا کچھ دیر چہرہ مول کر باہر دیکھ درا جب اسے سسکیب کیا آواز سنائی تھی اس نے سختی سے آنکے بند کی اس کی طرف مول کر بڑا تو آپ کے لیجے میں بلا کی نرمی تھی لیکن تم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا تم تو رونے والوں میں سے نہیں تھی تم تو رونے سے زیادہ روڑانے پر یقین رکھتی تھی یسرہ نے آنسو پہنچ کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اس کی جانب جگہ ہوا تھا اور اس کا چہرہ بہت قریب تھا وہ سانس روک گئی اور اس کے سنداز پر وہ سر پیچھے پینک کر ہنس گیا تھا بس پائر سے ہی جانسی کرانی بنتی ہو تو اندر سے چڑیا کا دل ہے تمہارا یسرہ نے خفت کسے سے دیکھا جو اب کہہ رہا تھا جلدی سے بتا دو کیا پریشانی ہے اور اس کے الفاظ پر یسرہ کو کیا کچھ نہ یاد آیا تھا گہری سانس پہتے اس نے حاظم کو دیکھا تھا میں بس یہ پتہ کرنے چاہتی تھی کہ تم کوئی الٹی سیدھی حرکت تو نہیں کرنے والے حاظم کے نہ سمجھے سے دیکھنے پر وہ مزید گویا ہوا وہ مزید گویا ہوئی پچھلے دفعہ جب تم نے مجھے یوں نظر انداز کیا تھا تب بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا میں نہیں چاہتی کہ پھر کوئی ایسی آفت میری زندگی میں آئے حاظم نے دان پینچ کر اس کے داکھ کے تین پات والی بات سنی تھی زیر لب بولا تھا سیریسلی عسرہ وہ اب بھی وہی تھی جہاں تین سال پہلے کری تھی اکڑی اکڑی ناراض اور بدکمان حاظم کے تاثرات پر توجہ دیے بغیر وہ دوبارہ بولی تھی جو کہ لمحہ بلمحہ سخت ہو رہے تھے سچ کہوں تو اب نہ مجھ میں حمد ہے اور نہ میرے بابا میں میری ذات کو مزید تماشہ بنتے دیکھنے کی اس لئے کوشش کر کے اب کسی بھی لائے ہیں عمل سے مجھے دور رکھنا پلیز حاظم اس کا انداز آخر میں دو ٹوک ہو گیا تھا حاظم نے سر جٹکا اب جو ہوگا تم نہیں روکو گی مجھے میرے پاس آ کر تم نے مجھے خود ہمت دی ہے ورنہ میں تو تم سے دور جا رہا تھا تم سے دست پردار ہونے کو تیار بیٹھا تھا مگر تم نہ ڈنگ سے جینے دیتی ہو نہ ملنے دیتی ہو اس کے انداز میں الگ بے بسی تھی پہلے بھی تم نے ہی مجھے بلائے تھا اور اب بھی تم ہی چل کر میرے پاس آئے ہو اس کے ان پر لگام الزامات پر یوسرا کی آنکہ اپنی انک کے شیشے جیسی ہی ہو گئی تھی بڑی اور منزید گول جبکہ وہ اب بھی اسے ناراض لہجے میں پول رہا تھا اور پھر سارا الزام سارا الزام بھی مجھ پر در دیتی ہو اور میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان ساری الزامات کو اپنے سر بھی لے لیتا ہوں پہلی مرتبہ اس کے موں سے یوسرا نے یوں محبت کا اظہار سنا تھا اس کا دل بے اختیار درکا تھا مگر اس کے الفاظ کی ترشی نے اسے ہونگ کر دیا تھا اس کا ہونگ چہرہ دیکھتے ہوئے بھی اس کے الفاظ کی بے رخی قطع نہیں ہوئی تھی لیکن اب بس یوسرا بی بی اپنے کیے کی سزا اب خود بکتنے کو تیار ہو جاؤ آئیے آپ کو گھر چھوڑ دیتا اس کی بے رحمی سے کی گئی ان تمام باتوں پر اس کی پل کی پر سبیگی تھی وہ کس چیز کی جوانے بیشارہ کر رہا تھا کیا وہ اس سے بیزار ہو گیا ہے یا وہ اس سے دس بیتار ہو گیا ہے گر کے اندر کاری کر کے وہ کوئی بھی دوسری بات کے باہر کی جانے پڑا جب وہ پیچھے سے پکار گئی تم کیسے جاؤگے حاظم نے مڑ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا آج کچھ تو الگتا ہے اس کے انداز میں امان کو میسج کر دیا ہے وہ باہر ہی کر رہا ہے اور اب یہ آخری بار ہے جو میں تمہیں کسی بھی قسم کی وضاعت دے رہا ہوں یوسرا یوسرا نے نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا اتوائی کو ہوریا اس سے ملنے آ گئی تھی ان تین سالوں میں اس نے ہوریا کو شاید حاظم سے بھی زیادہ یاد کیا تھا وہ اس کی دوست تھی یوسرا حاظم کے بعد ہوریا کے سامنے اپنا دل کھوڑ کر رکھ دیا گئی تھی ہوریا نے بھی اپنے آپا کے بغیر یہ سال بہت مشکل سے کھاٹی تھی مگر اپنے بائی کی شکل دیکھ کر اسے آپا پر غصہ آتا تھا اس دن ہوریا کو دیکھتے ہی جیسے وہ غصہ اور وہ سال کئی غائب ہو گئے تھے اور وہ یوسرا کے لیے وہی چھوٹی سی بچی بن گئی تھی جسے اس نے اپنے ہاتھوں میں کلایا تھا اس وقت دونوں یوسرا کے کمرے میں بیٹی پیزر سے انصاف کر رہی تھی جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے آرڈر کیا تھا ہوریا اس سے اپنے کالیش کی باتیں کر رہی تھی حازم کی کئی باتوں کا اثر اپسائل ہونے لگا تھا ہوریا کے ساتھ اس کا وقت اچھا کر رہا تھا ہوریا نے اسے حازم کی حالت بتائی تھی اور اس سے اپنے دل میں نے سیرے سے درد ارتے محسوس کیا تھا اس کے بہمہ کمان میں بھی نہیں تھا کہ حازم اس قسم کا روک لگا سکتا ہے اب اس کے کئی ساری باتیں اسے میز ڈراما لگ رہی تھی پیچھلے تین سال جو اس کی حالت رہی ہے وہ اس سے کبھی چاہ کر بھی دست پیدا نہیں ہو سکتا یہ سوچ کر ہی اس کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی ہوریا کو لینے وہ خود چلایا تھا مگر یوسرا کو مستقل نظر انداز کر رہا تھا جبکہ یوسرا کا رویہ بھی کچھ خاص تسلی بخش نہیں تھا کوئی تھیر قاسم صاحب کے پاس بیٹھ کر وہ جانے لگا تھا جب یوسرا ان دونوں کو چھوڑنے باہر تک آئی تھی خفا خفا سا حازم اسے بہت اپنا سا لگا تھا اپنی آسائمنٹ اب کی بار خود بنانا حازم اب بھی میری چاپ کر دی تو صفر لگاؤں گی سیشنر میں کوئی بات نہ کرتے دیکھ کر یوسرا نے خاص سے روپ سے کھا تھا حازم کی گلے میں ایک گلٹی ڈوب کر ابری تھی اس نے صبح ہی پورے کلاس کو وہ آسائمنٹ چاپنے کی دیتی تھی اس کی جانب دیکھ کر ایک کسیانی ہنسی ہنس تھا مگر وہ یوسرا صفر ہار نہیں ماننا چاہتا تھا اسی لیے اپنی جون میں ڈوڑتا بودا تھا تم نے سیشنر کی بیس نمبر کو قارون کا خزانہ سمجھ رکھا ہر آسائمنٹ اور پریزنٹیشن میں سے اس کے نمبر نکل آتے کبھی سوچا بھی ہے اتنے نمبر لو ہی کہاں سے جتنے تم آسائمنٹ بنباری ہو ہم معصوموں سے اپنی کلاس کو معصوم گرداننے پر یوسرا نے آنکھیں چڑھائی تھی جتنا تم لوگوں نے سارے پروفیسر کی ناکھ میں دم کر رکھے ہیں نا سب پتا ہے مجھے حاظم کے چہرے پر شرارتیں مذکرات آئی تھی داپربائی سے سارا قصور اسالزہ کے قاتے میں ڈالتا وہ بری لزمیں ہوا تھا ہمارا قصور نہیں ہے وہ خامحہ ہمارے شغل کی بیچ میں آ جاتے ہیں یوسرا نے جتاتی نظروں سے دیکھ کر حاظم کو گورا تھا شرم تو تمہیں نہیں آتی ایسے ڈٹائے سے اعتراف کرتے ہوئے اس کے آواز قدریں انچی تھی اور وہ لوگ یہ بھی بھو دیتے کہ وہ اس وقت گلی میں گاڑی کے سامنے کرے ہیں اس بات پر حاظم کا کہہ کے ہاں بساختہ تھا اب جس نے کی شرم اس کے بھوٹے کرم اس کے لئے میں کہنے پر یوسرا اور ہوریا ایک دوسرے کی شکل دیکھ کرے گی حاظم نے بھی آتے جاتے لوگوں پر نظر ڈال کر چابی سے گاڑی کوری تھی ہوریا کہ ہاں میں تو حیران ہوگی تم لوگوں نے مجھے کیسے بخش دیا قدر رامائی انداز میں کہنے پر حاظم کا لیچہ وطلہ تھا اب اس کی آنکھوں میں تپیش سی تھی گاڑی کی جت پر کونی ٹکا کر وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا تم سے تو محبت تھی یوسرا بیوی اسی لئے بچی ہوئی تھی مگر اب نہیں یوسرا کو اس کے دل اس کے الفاظ دل چیرتے ہوئے لگے تھے آنکھوں میں آئینہ میں کو پیچھے دکھلتی وہ زبیدستی کا مسکرا کر ہوریا کی جانب گون گئی تھی ہوریا کو بھی اپنے بائی کی یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی اسی لئے یوسرا کو بچاتے وہ بول اٹھی تھی ہمیں دیر ہو رہی ہے مم انتظار کر رہی ہے باقی کا بات میں لڑ لیجیگا ویسے بھی اب آپ لوگوں نے ساری عمر لڑنا ہی ہے اس کی اس بات پر حاظم اسی گور کر رہے گیا تھا مگر اس کی گوریوں کا ہوریا پر کبھی آثر ہوتا تھا اس کو روانہ کرتے وہ بوجھے دل کے ساتھ گھر کے اندر آئی تھی اس کا نکاح ایک سال رہا تھا اور اس ایک سال میں وہ ارسم کے قریب ہونے کے بجائے اس سے بیزار ہی ہوئی تھی مگر خود کو یہ تسلی دے کر خاموش کروا دیتی تھی کہ شادی کے بعد سب بدل جاتا ہے ایک سال بعد شادی کی تاریخ رہی گئی تھی ارسم کی والدہ کی جانب سے ڈگے چپیج لفظوں میں صاف جہیز کا مطالبہ کیا گیا تھا جس پر سلوہ اور قاسم کو خطرے کی گھنٹیا بچتی نظر آئی تھی مگر چونکہ وہ نکاح کر چکے تھے اس لئے ان کے مطالبات پر کان بن کرنے کی لبا کچھ نہیں کہہ سکتی تھی ستر وی گریٹ کی سرکاری نوکری سی وہ اپنے کلوتی بیٹی کیلئے بہترین جہیز بنا تو سکتے تھے مگر انہوں نے اپنی بیٹی کو دعلیم کے زیور سے راستہ کیا تھا اس کے علاوہ اسے کسی جہیز کی ضرورت ہی ہی نہ تھی ارسم تو جیسے اپنی والدہ کی جانب سے مکمل ہی چشپوشی اختیار کی ہوئے تھا یا وہ ان سے متفق تھا یسرہ کو سمجھ نہیں آئے تھا اور پھر شادی والے دن ارسم کل کر سامنے آئے تھا جہیز جو پہلے ہی ان کے گھر پہنچایا جا چکا تھا اس کے علاوہ ارسم نے اپنی مو دکائی پر گاڑی کی فرمائش کی تھی کاسم صاحب کی جانب سے سارے مہمان انگرش بدلدان تھے مگر لڑکے والے شاید زنیرہ بیگم کی خصلت سے آگاہ تھے یا اسی خصلت کے ہاں ملتے ہیں ان میں سے کوئی خامی نظر نہیں آئے مگر کاسم صاحب کے لئے بہت بڑا سبق تھا انہوں نے سختی سے ارسم کا مطلبہ ماننے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں زنیرہ بیگم نے خالی خودی طلاق کی دم کی دی تھی مگر تمام مہمانوں کے سامنے اس دزلیل پر یسرہ بل بلا کر رہے گئے اور یہ وہ وقتان جب کاسم صاحب نے اپنی بیٹی کو اس جہنم کی ثبوت نہ کرنے کا فضلہ گیا انہوں نے نہایت خاموشی سے سلوہ کو کہا کہ یسرہ کو باہر کریں کسی رشتدار کی گاڑی میں بٹا کر گھر لے جائے سلوہ کی دل پر بھات پڑا تھا مگر شوہر کی حکم کے آگے پہ بس ہوتی انہوں نے یہی کیا تھا ان کے خاندار کے کچھ بڑھوں نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ رفع کر کے بچی کو رخصت کرنے کا کہا تھا مگر اب کی قاسم صاحب ڈٹ گئے تھے یسرہ کی جاتی انہوں نے نہایت عزت کے ساتھ کانا کلوائے تھا مہمانوں کو کانا کلا کر رخصت کرتی انہوں نے ارسم سے کہا تھا کہ وہ شرافت سے طلاق پیچھوا دیں ورنہ وہ عدالت کا سہارہ لیں گے زنیرہ اور ارسم جو سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے یسرہ کے رونے کی وجہ سے اسی حال سے دلہن والے کمرے میں بیجھا ہیں بک سے اڑے تھے اور قاسم کے مطالبے پر ان کا موہ دیکھنے والا تھا زنیرہ نے بات سنبالنے کی کوشش کی تو انہوں نے سختی سے انہیں جڑک کر وہاں سے روانہ کیا ساتھ ہی کسی رشتدار کے بچے کو ان کے ساتھ بیجھا تھا کہ وہ ان کے ساتھ جا کر جہاز کا سامان وہاں سے لاکر بکوا دے انہیں اب اس خاندان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا قاسم صاحب کو نہیں معلوم تھا کہ انہیں یہ قدم کتنا مہنگا پڑھنے والا ہیں مگر گرا کر اپنی بچے کا شیرہ دے کر انہیں بے اختیار حاظم یاد آیا تھا اس نے کتنی بے بسی سے آخری مرتبہ اس سے بات کی تھی انہیں لگا تھا کہ انہیں حاظم کی معصوم محبت کی آہ لگئے جو ان کی بچی بسی نہیں مگر سلمہ نے ان کے اس خیال کی نفی کی تھی وہ اپنے بانجے کو جانتی تھی وہ کبھی مر کر بھی یسرہ کیلئے برا نہیں چاہ سکتا ورہب قاسم کو معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے ہیرہ چھوڑ کر کوئلہ ہاتھ ملیا تھا دامن تو داؤدار ہونا ہی تھا اس واقعی کے بعد سے قاسم صاحب کو پلپ ٹریشر کا مسئلہ مستقل رہنے لگا تھا مگر وہ اپنے اولاد کیلئے مطمئن تھے انہوں نے یسرہ کو تل تلمانے سے بچا لیا تھا یسرہ نے بھی اس واقعی کو زیادہ سر پر سوار نہیں کیا تھا دکھے سے تھا مگر وہ باپ کے فیصلے سے متفق تھی وہ اس کے بابا اور اس کے بابا تو کبھی غلط ہوئی نہیں سکتے تھے اس نے دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا ایک سال بعد پڑھائی مکمل کر کے وہ اسی یونیورسٹی میں ویزیٹینگ دیکھ جرار کی طور پر تیونات ہو گئی تھی جو کہ قاسم صاحب کی ریٹائرمنٹ تک جارے رہی جب قاسم صاحب نے ریٹائر ہونا تھا اس سے ایک ہفتہ پہلے اس کی طبیعت بگڑی تھی اور ان پر فالجر ٹیک ہوا تھا علاج سے وہ ٹیک تو ہو گئی تھی مگر ان کی دونوں ٹانگیں مفنوش ہو گئی تھی اور وہ مستقل ویلچیئر پر آ گئی تھی یوسرا کو اپنی خالہ اور ان کے خاندان سے یہ شکوا تھا کہ وہ ان تمام عرصے میں ان کی خبرگیری کیلئے نہیں آئے مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سلوہ نے انہیں کچھ بتایا ہی نہیں صرف یوسرا کا عرصہ ختم ہونے کا سرسری انداز میں بتایا تھا اور یہ بات انزلہ خود اپنے گھر والوں سے چھپا گئی تھی کیونکہ اس طرح حاسم کو نہیں امید ملتی اور وہ امید ٹوٹنے پر دوبارہ پہ کر جاتا ایک مہباد اس کی طلاق ہو گئی تھی اور وہ بلکل آزاد تھی عرصہ مورس کی مانی کتنی ہی ملتیں کی تھی یہ رشتہ بچانے کی مگر قاسم صاحب اڑ گئے تھی اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہی یوسرا کی شادی کریں گی جو ان سے جہیز نہ لی ملتان واپس آنے پر یوسرا نے اپنی پرانی انیورسٹی میں ہی جوب کو ترجیح دی تھی کیونکہ وہ اپنے پرانے اسازہ سے رابطے میں تھی اور یہاں حازم کو دیکھ کر اسے نئے سیرے سے اپنے تمام دکیات آئی تھی کیونکہ بچپن سے مواحد انسان تھا جس سے یوسرا اپنے دیر کی ہر بات بلا ججک کہہ جاتی تھی اور اب وہ شخص ہی اسے صدیوں کے فاسطے پر لگتا تھا اپنے گزرشتہ زندگی پر ایک نظر ڈال کر اس نے آنکھیں مون دی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ سے اس کیلئے اہم تھا مگر اب اس کا یہ بے روخی برا رویہ جس نے عذیت میں یوسرا کو امطلاع کر گیا تھا اتنی عذیت تو اسے اپنی طرح کے وقت بھی نہیں ہوئی تھی مطلاع تو اکنا پسندی در شخص سے نجات کا ذریعہ تھی اس نے کہا تھا اسے محبت تھی تو کیا وہ محبت اب ماضی بن چکی وہ اسے کیسے بتائے گی کہ جیسے محبت کو حاصل ماضی کے سپورٹ کر چکا وہ تو ابھی بھی اس راہ پر آئی وہ تو ابھی ابھی اس راہ پر آئی ہے کل سے دوبارہ کلاسے شروع ہونے والی تھی تب تک اسے لازمان اپنے آپ کو سنبھالنا تھا وہ بس کوئی ہوئی محبت کا روک نہیں پال سکتی تھی اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا اسے کلاس میں آنے میں آج دیر ہو گئی تھی وجہ بلی تھا جس کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا وہ ایک سوفٹوئر ہاؤس چلا رہا تھا وہ ایک مہینہ کسی پروفیسر کی جگہ بری طور پر آئی تھا اس کے اور سارا کی چھے مہینے بادشاہ دی تھی اور یہ سن کر یسرا کو بہت خوش ہوئی تھی وہ کلاس میں آئی تو حاصل ہمیشہ کی طرح ہم سمجھ کر یسرا نے آج کے لیکچر پر دیہان دیا تھا وقت کی قلت کے بعد اس نے نیا پڑھانے کی بجائے کلاس سے پرانا کچھ سننے کا مطالق گیا پوری کلاس نے بہت شور مچایا تھا مگر وہ اپنے بات سے ٹس سے مسنا ہوئی تھی اور سرپرائس ٹس لے کر اس نے ان کے مارکس سیشنل میں شامل کرنے کا کہا تھا حالانکہ امتحانات کے بعد پہلی کلاس تھی اور آدھے بچے چھٹی پڑتے وہ ابھی کلاس سے نکلنی ہی والی تھی کہ حاصل کی آواز پر اسے رکنا پڑا میں نے سنا ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے پوری کلاس کے سامنے یہ موضوع جرنے پر یسرا کی ہاتھ تو اس کا قتل واجب ہونا دیتا مگر اس نے قدر سرد لہچے میں جواب دیا تھا میرا نیت خیال کہ اس قسم کا ذاتی سوال آپ کو برمج میں پوچھنا چاہیے حاصل مہتاب مگر حاصل پر اثر ہو جاتا تو کیا ہی بات تھی نہیں میں تو اس لی پوچھ رہا تھا آپ ہمیں اپنی شادی میں بدوائیں گی اس نے جیسے پوری کلاس کی ترجمانی کی تھی وہ بس یسرا کی غصے کو ہوا دینا چاہ رہا تھا ابھی آتے ہوئے اسے ولید کے ساتھ بات کرتے دیکھ کر جو جلن کا احساس ہوا تھا اس کے بعد توڑا تنگ کرنا تو اس کا بھی بنتا تھا مگر اس کے اگلے جواب پر وہ پوری کلاس کی نظروں کی زد میں آئے تھا آپ میری خالہ کے بیٹے ہیں حاصل کوئی آئی یا نہ آئے جنہیں نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں کزن ہیں اور بہت دڑلے سے یسرا کو حاصل کے سامنے چڑیل کیے جاتی تھے حاصل نے اس اثر گزیل کرنے کے لیے شرارتی انداز میں کہا تھا میم میری فکر نہ کرے میرے بغیر تو آپ کی شادی ہو ہی نہیں سکتی اور اس کی اس بات سے زیادہ حاصل کی آنکھوں کے تاثرات نے یسرا کو چنپنے پر مجبور کیا تھا وہ کانو تک لال ہوئی تھی اس کو اس الجن سے فائقہ کی آواز نے نکالا تھا میم آپ کی شادی کس سے ہو رہی ہے اس نے ایک کٹیلی نظر حاصل پر ڈالی تھی فائقہ جب مجھے کوئی مل جائے گا جب مجھے کوئی مل جائے گا اس لائک کہ اس سے شادی کی جا سکیں تو سب سے پہلا کارڈ آپ کو بھی جھواؤں گی قدرے دل ملاتے انداز میں اس نے فائقہ کو جواب دیا تھا اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی وہ قدرے روح کے لیچے میں بوئی تھی میرا نیکی خیال کہ میری شادی سے آپ میں سے کسی کا بھی کوئی تعلق ہے کنیکیوں سے حاصل کو دیکھا تھا جو چہرے پر ہنوز محضوظ مسکرات لیا تھا اور آئندہ کلاس میں پڑھائی کے علاوہ کوئی اور بات سے ریپیس نہیں لائی جائے گی سارے کلاس نے کوئی شرمی دکی اور نگواری سے سے دیکھا تھا ان کے دیئے گئے لقب پر پورے اترتی تھی وہ اور اب وہ اپنی چیزیں سمیٹھی وہاں سے نکلتی جا رہی تھی پی جے پورے کلاس نے حاظم کو پکڑ کر اس کی کلاس لی تھی کہ اس نے اتنی بڑی بات چھپائی اور وہ ان سب سے بچتا بچا تھا کلاس سے نکلاتا اسے یوسرا سے بات کرنی تھی سرزمان کو کلاس میں جاتے دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور ان کے کیبن کی جانے پڑا تھا جہاں یوسرا کا پایا جانا یقینی تھا آج پہلی مرتبہ یوسرا نے اس حاظم کو دیکھا تھا جو حقیقتا سب ٹیچرز کے ناک میں دم کرتا تھا مگر یوسرا کی جوابات پورے کلاس کو کل گلانے پر مجبور کر دیا تھا سرزمان کے آفیس میں یوسرا کے ساتھ بلی کو دیکھ کر حاظم کا پارہ چڑھا تھا بلی سے مل کر وہ بغیر یوسرا سے بات کیے ہی کمرے سے نکل آئے تھا وہ یہاں آئی تھی تو سرزمان کے ساتھ بلی کو بیٹے دیکھ کر اسے خوشی ہوئی وہ سارا کا نمبر لینے چاہتی تھی دوزرے سالوں میں کسی بھی کلاس فیلو سے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا سرزمانہ منہ لیکچر لینے گئی ہی تھی کہ وہ دست تک دے کر اندر آئے تھا ولی کو اپنے ڈیفنس کی صورت بیٹے دیکھ کر ایک انجانی مسکرار نے یوسرا کی لبو کا حدہ کیا تھا اور اس مسکرار نے حاظم کا دل چڑھایا تھا اس لیلکے نے ابھی تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا اس کی جاتی ہی ولی نے محسوس انداز میں اسے چڑھا تھا اور یوسرا جنب گئی ایسی کوئی بات نہیں ہے اسے کام دا شاید کوئی ولی اس کی جنبنے پر ہنس دیا تم بتانا نہیں چاہتی وہ الگ بات ہے مگر سچ کہہ رہا ہوں جیسے یہ مجھے دیکھ کر گیا ہے دعا کرو تمہاری دوست وقت سے پہلے بیوانہ ہو جائے اپنے سامنے لپناپ کلتے ہوئے یوسرا نے انجانے میں ہی اس کی ضرفتاری کی تھی بگواس نہیں کرو ولی اب اتنا بھی خونقوار نہیں ہے وہ جبکہ ولی اب بھی ہنس دیا تھا اسے یوسرا کا رد مزہ دے رہا تھا پھر اسے ایک بات ہے تمہارے نام کا مطلب آسانی ہے اور بس تمہارے نام کا ہی مطلب آسانی ہے اس کا لیچہ جتاتا ہوا تھا یوسرا نے نیسا جسے سے دیکھا ورنہ تم بہت مشکل لڑکی ہو اور تم نے اس بیچارے کو بہت مشکل میں ڈال رکھا ہے اس کے زور دینے پر یوسرا اب اپنا کیکیا روک نہیں پائی اور اسے وقت حازم پھر سے داخل ہوا تھا ان کو دیکھ کر اس کا انداز پارٹ ہوا تھا ولی اور یوسرا نے چون کر اسے دیکھا تھا جو بظاہر تو پرزکون تھا مگر اس کے اطوار اس کی جنجلات ظاہر کر رہے تھے سر آپ کو دین سر ڈونڈ رہے ہیں اور میں مجھے پریزنٹیشن بنانے میں آپ کی مدد چاہیے آپ میری ساتھ لیبریری چلیں گی ولید سے اس پارٹ لے جی میں کہہ کر وہ یوسرا سے مخاضی ہوا تھا یوسرا نے نفی میں سر ہلا کر اپنا لپ ٹاپ اور کچھ پیپرز حازم کو پکڑائے دے میری گاڑی سرویس کیلئے جائے گی یہ سب اپنی گاڑی میں رکھنا میں دس منٹ میں آرہی ہوں اس کے آج کیلئے سارے اینڈ لیکچرز ختم ہو چکے تھے اور حازم کبھی کوئی ارادہ نہیں تھا پڑھنے کا اب وہ گھر جا سکتے تھے ولی پہلی یوسرا کو محضور مذکرات سے نوازتا ان دونوں کو کے لئے چھوڑ کر جا چکا تھا وہ پریزنٹیشن حازم کی بات مکمل ہونے سے پہلی یوسرا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا میرے ساتھ زیادہ نوٹنکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ باتیں اس سے کرو جو تمہیں جانتا نہ ہو جو بات ہے گاڑی میں ہوگی جاؤ اب یہاں سے قدر روح کی لیچی میں کیا کر وہ بات روم کی جانے پڑی تھی جبکہ حازم مطمئن مسکرات کے ساتھ وہاں سے نکلاتا بقول یوسرا کے وہ مطمئن ڈیٹ انسان تھا گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس کے انتظار کر رہا تھا کچھ دنوں سے اس کے رویے میں کافی تبدیل آئی تھی کٹی کٹی وہ اب بھی تھی مگر اس کی باتوں سے اپنی اچھے لگتی تھی جیسے ان کے درمیان دوستی واپس آ رہی تھی اور وہ بہت مطمئن تھا اسے اب یوسرا سے کوئی بات نہیں کرنی تھی تین دن پہلے وہ اپنے دل کی تمام بڑا سنگال چکا تھا وہ جانتا تھا یوسرا کو تکلیف ہوئی تھی اس کی باتوں سے مگر وہ ضروری تھا اسے اب یوسرا کو اپنا احساس دلانا تھا تاکہ وہ سمجھ سکے اس کی زندگی میں حاظم کی بھئی اہمیت ہے جو حاظم کی زندگی میں یوسرا کی ہے اور اس وقت وہ بس اس سے ولی کے پاس سے اٹھانا چاہتا تھا اسے یوسرا کا اپنے الاوہ کسی سے ایسے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا اور یہ بات وہ بھی جان گئی تھی تبھی تو بغیر کوئی دوسری بات کی اس کے ساتھ آنے پر راضی ہوئی تھی وہ یوسرا سے گھر پہنچی تو خالہ اور خالو کو وہاں پایا تھا ساتھ میں ہوریہ بھی تھی جس کے دانت آج اندر ہی نہ جا رہے تھے اس نے انسلا کو سلام کر کے مہتاب سے سر پر ہاتھ پروایا تھا پھر ماں کی پاس کی جن میں جا کر سارا احتمام کرتے اس نے سلوہ کونڈ رینگ روم میں واپس بھی جاتا دل کی حالت حجیب تھی ایک طرف حاظم کی بیرخی اور دوسری طرف یوں خالہ اور خالو کھانا اس سے کچھ بننا پڑا تو ہوریہ سے پوچھ بیٹھیں خالو کیوں آئے ہیں بابا انکل سے معذرت کرنا چاہتے تھے کسی بات پر ہوریہ کے گول مل جواب پر وہ سر ہلا کر رہے تھے اور ان کے جاتے جاتے بھی کوئی قابلی گرفت پاتھ نہ ہونے پر وہ مطمئن ہو گئی تھی مگر کہی دل کے اندر کسی بیچینی نے سر اٹھایا تھا رات کے کانے کے بعد بابا نے اسے چاہے لے کر اپنے کمرے میں آنے کا کہا تھا سلوہ جان بوجھ کر ادھر ادھر ہو گئی تھی کچھ دیر میں قاسم صاحب نے چاہے کی جس کے لیے تھے اپنی بیٹی کا بیچین چہرہ دیکھا تھا تمہاری زندگی جیو ہوا میں ملک ہے اس کا کسی روار میں ہوئی اسرہ اس کے سزا تم حاظم کو نہیں دی سکتی انسلہ اور مہتاب نے موت ماند سے اس کا رشتہ مانگتے ہوئے حاظم کی خدشات بتائی تھی اور کہا تھا کہ یوسرہ کو کسی بھی صورت منائی جائے حاظم آخری فیصلہ یوسرہ کا چاہتا تھا اور وہ لوگ یوسرہ کا فیصلہ حاظم کے حق میں چاہتے تھے اور سلوہ سمیت سب کو لگتا تھا کہ یوسرہ کا فیصلہ صرف قاسم صاحب بدل سکتے ہیں اور اسی وجہ سے اس وقت یوسرہ ان کے سامنے موجود تھی ان کے اتنے صاف لفظوں میں بات کرنے پر وہ شدید حیران ہوئی تھی میں نے کیا کہا ہے بابا اسے اس نے کمزور لہجے میں کہا تھا اور اٹھ کر ان کی ویلچئر کے سامنے اکڑو بیٹھ کر سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا تمہیں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی نا اچھا تو اب میرے کندے پر بندوق رکھ کر چلائی جاری ہے وہ سوچ کر رہے گی حاظم کے لئے اس کی بدکمانیہ اروج پر تھی ایسا کچھ نہیں ہے بابا اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے قاسم صاحب کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لیتے کہا تھا ایسا ہی ہے یسرا کچھ دیر رکھ کر انہوں نے بات وہی سے جوڑی تمہاری زندگی کی تمام فیصلے اب تک میں کرتا آیا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں ان تمام فیصلوں میں ناکام ہی رہا ہوں یسرا نے بے اقین اسے باب کی بات سنی تھی اسے حاضر پر غص آیا تھا جس کی وجہ سے آج اس کا باب یوں خود کو گزربار کر دان رہا تھا اس نے کچھ نمی اندر اتار کر کچھ دیر توقف کے بعد ایک پرعظم مسکرات کے ساتھ باب کو مخاطب کیا تھا بابا اپنے میری زندگی کی تمام فیصلے بہترین لیے ہیں اور اس بارات کو واپس بیجنے کا فیصلہ ان سب میں صرف حیرست ہے قاسم علوی کی زبان گنگ ہوئی تھی انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی ان کے بارے میں یہ سوچتی ہے انہیں ہمیشہ لگا تھا کہ وہ اس فیصلے پر ان سے شاکی ہوگی مگر وہ اب بھی کہہ رہی تھی آپ نے مجھے اس وقت بتایا تھا کہ میری قیمت وہ ایک گاڑی نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو اندر اتارا تھا لوگ یہ تانوں اور اپنی عزت کی آر لے کر جو لوگ اپنے جوان بچیاں زندہ درگور کرتے ہیں آپ ان سب سے الگ سفت میں کرے ہو کر میری لے لڑے تھے اور اب تک لڑ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے کیا احساس دلائے ہیں اس کے حال میں کوئی چٹکا تھا وہ تمام جذبات جو پیچھ سے تین سال سے وہ اپنے اندر دبائی ہوئی تھی ایک کانسو لڑک کر گال پر بہتا کاسم نے اس کی سر پر ہاتھ رکھتے اسے دلائسہ دینے کی کوشش کی تھی جبکہ اس نے اپنی بات کو وہی سے جوڑا یہی کہ میں انمول ہوں آپ کے کاندوں پر بڑا کوئی پوچھ نہیں ہوں جسے آپ مجمورے میں دو رہے ہیں بلکہ آپ کامان ہوں آپ نے مجھے اس بڑے مجمع میں سینے سے لگا کر تحفظ کا احساس دلایا تھا اس سے بڑا احسان تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے میرے اوپر سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے اب وہ بہت محبت سے گیری تھی آج میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک بہترین باپ ہیں اور میں تو شاید آپ کی بہترین بیٹی بننے کی تک و دو میں ہی زندگی گزار دوں گی اس کا نمناک لے جو کاسم کو کسی عالی مقام پر لے گیا تھا کاسم نے مسکرا کر اپنی لادلے کو دیکھا تھا وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور وہ آج اس سے بتا نہیں پائے تھے کہ وہ ان کی بہترین بیٹی ہیں اس نے دوبارہ کہا تھا آپ مجھے جس سے شادی کرنے کا کہیں گے میں کر لوں گی یہ کہتے ہیں اس کے دل کی حالت عجیب تھی شاید خالہ خالو اس کی مرضی کے بغیر آئے تھے یا اس نے انکار کرنے کے لیے یسرا کی نپسندیتی کا سہارہ لیا تھا انسو کو اندر اتارتے ہیں وہ قدرے غیر سنجید کیسی کاسم صاحب کو دیکھ کر بولی تھی اور ویسے بھی وہ کہتا ہے انس دی وہ قاسم صاحب کی دل میں موجود کئی خدشات کو بے معنی کر گئی تھی اس کے آخری بات پر قاسم کل کر ہنسے تھے اور پچھلے تین سال میں اس نے اپنے باپ کے شہرے پر اتنی آسود کی نہیں دیکھی تھی تب ہی آگی کے انجام سے نظر چوراتے اس نے ہاں کر دی تھی معلوم نہیں اب حاسم کا کیا رادی عمل آتا ہے اگر اس نے سوچ دیا تھا وہ اب اپنی وجہ سے اپنے باپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گی آج ہفتے کی آخری کلاس تھی اور اس نے طلبہ کی پریزنٹیشن لے لی تھی وہ کلاس میں داخل ہوئی تو ساری کلاس ایک بڑی سے میز کی ایز گل پیٹھی تھی وہ میز انہوں نے کیمنسٹری لیپ سے اٹھائی تھی جہاں کا فرنیچر تبدیل ہو رہا تھا وہ حیران ہوتی اندر داخل ہوتی آپ لوگ کا پڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا مجھے اس کے لیے جب میں حیرت واضح تھی سب سے پہلے امان بولا تھا میم آج ہم سب کل رہے ہیں اور آپ بھی ہماری ساتھ کلیں گی اس کے ہاتھ میں ایک خالی پوتل تھی اس نے ارجن امیز نظروں سے پوری کلاس کو دیکھا تھا جن چار پچوں کی پریزنٹیشن تھی وہ وہاں نظر ہی نہیں آ رہے تھے اس نے سمجھ کر سرچڑ کا انہیں پہلے ہی بھگایا جا چکا تھا سیادہ کچھ پڑھانے کو تو تاہی نہیں اسی لیے وہ مو بناتے اپنا بیگ بھئی میز پر رکھ کر ایک خالی کرسی پر ٹک گئی یہ سب تم لوگ سرزمان سے کرواؤ تو پتہ چلے اس کی بات پر سب ہی کہا کہکیا گن جاتا آپ کو ابھی ہماری ہنر کا پتہ ہی نہیں ہے میں ہم سرزمان سے کیا کیا کروا چکے ہیں اسے اپنے قریب سے حازم کی آواز آئی تھی جو اس کے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹا تھا وہ اسے پہلے کہیں نظر نہیں آئے تھا شاید اب کلاس میں آئے تھا اسے تنبیہ نگاہوں سے دیکھ کر اس نے کیل شروع کرنے کا اونٹیا دیا تھا امان کے ہاتھ سے فراز نے بوتن لے کر اس میں اس پر گمائی تھی جو حازم پر رکھی تھی ٹروت یا ریئر میں سے اس نے سچ کا چناؤ کیا تھا جس پر امان نے شرارتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا حازم تم بتاؤ محبت کیا ہے اس کی نظروں کا مطلب بھیوسرا کو خوب سمجھا رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر بلک آ رہی تھی جب حازم کی آواز پر اس نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا تھا محبت ہرا رنگ ہے اس نے بہت جذب کے عالم میں کھا تھا مگر اپنے پاؤں پر یوسرا کی ہیل کا پسند پر داشت کرتے وہ پلپلہ اٹھا تھا اس نے غصے اور حیرت کی ملے چلے تاثرات کے ساتھ اس کی جانب لے کھا تھا جو ہرے رنگ میں مربوس اپنے دوسرے جانب موجود فائکہ سے کچھ کیا رہی تھی جس نے گاؤں کے اوپر ہرے رنگ کانس ڈالر باندھ رکھا تھا اس نے اپنے بلکل سامنے بیٹی عرم کو دیکھا جو اپنا ہرے دھپتہ سٹ کر رہی تھی اس کے دائی جانب بیٹی نمرا نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا اس میں بھی ہرہ رنگ نمائیا تھا وہ خوجلسہ ہو گیا تھا آج کاؤں بیچ تمام ہی لڑکیوں کے لباس میں ہرہ رنگ چاہیا ہوا تھا جو وہ لوگ آج پہلے سٹے کر کے پہن کر آئے تھے جبکہ یسرہ نے اتفاقا ہی یہ رنگ پہنا تھا اس کے اس جواب پر عرم نے اس پر لانت بیچ کر فراز سے امبودل گمانے کا کہا تھا فائقہ جو یسرہ کی بات سن رہی تھی اس نے بے توجہ سے حاظم کو ہرہ رنگ کے اہتے سنا تھا پھر ایک نظر تمام لڑکیوں پر ڈار کر وہ مزائیہ لیچے میں گویا ہوئی تم نہ ٹرکی ہے لینا ساری زندگی حاظم اس کے اس تفسرے پر وہاں موجود سب کا چت پار کہہ کیا بلند ہوا تھا یسرہ کی ہونٹوں پر بھی مسکرات آئی تھی مجانتی تھی اس نے ہرہ رنگ کیوں بولا تھا کیونکہ ہرہ رنگ یسرہ کا پسندیدہ تھا مگر حاسم کی قسمت خراب ہی تھی کہ آج وہ اپنی کلاس کی تمام لڑکیوں کی باتوں کا نشانہ بن گیا اپنی بات کو سنبھالنے کے لیے وہ بے تک کہاں کا تھا یار تم لوگ اپنے اوپر کیوں لے کر جاری ہو میں نے ہرہ رنگ محبت کا اس لئے کہا ہے کہ میں ایک محبت بوتن پاکستانی ہوں اور مجھے میرے پرچم کا رنگ سب سے زیادہ پسند ہے اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جیسے اپنی بات پوری کر کے امن کا اشارہ دیا ارم نے اس کی بات پر ہاتھ بھولیا کلتے بند کرتے بلا بلا کا اشارہ کیا تھا جبکہ امان نے بوتن اپنے ہاتھ میں دی مگر وہ حاسم نے اچھا گئی میں گماؤں گا اور آپ کی بوتن یوسرا پر آ کر روکھی تھی اور اس سے سوال فائقہ نہیں پوچھتا میں محبت کا ٹاپک چل رہا ہے تو آپ بتائیں آپ نے کبھی محبت کی ہے اس کی سوال پر یوسرا سیٹ پٹھائی تھی حاسم کے موجود کی میں وہ کبھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھی مگر اس نے ایک نظر تمام کلاس پر ڈال کر آخر میں حاسم کو دیکھا تھا جو حیمت انگوشتا جیسے یوسرا کے جواب پر اس کی زندگی ٹکی ہو اس کی خیرے پر مسکر آٹنی جگہ بنائیں میرا نئی خیال اس دنیا میں کوئی بھی انسان محبت کے بغیر رہ سکتا ہے اس نے ذرا رکھ کر اس سب پر ایک نظر ڈالی تھی پھر اپنی گوت میں رکھیں ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی اللہ تعالی نے انسان کو محبت کی میٹی سے گونتا ہے تو میرا نئی خیال کہ کوئی بھی اس زندگی میں محبت سے بچ سکتا ہے یہ تو بس درجہات کے بات ہوتی ہے کہ آپ کس سے کتنی محبت کہتے ہیں اس نے گما پر آ کر بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر عرم نے اسے پہلے ہی ٹوک دیا نہیں میں یہ والی محبت نہیں اس کے اجلت میں کہنے پر وہ اپکیل کر مسکر آئی تھی کیونکہ اس کے جواب پر حاظم بھی بند بزا ہوا تھا اور یہ بات اس کے چہرے پر رکم تھی آپ کے اس نے حاظم کو اس کی پسند کا جواب دیا تھا میرے لئے محبت دوستی ہے محبت عزت ہے اور اگر آپ کسی کے دوست تھے اور ایک دوسرے کی عزت کر سکتے تو میرے خیال سے آپ کے بیچ محبت کی جگہ بن ہی جاتی ہے یہ الفاظ کہتے ہیں اس نے گناکیوں سے حاظم کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر حیران گنتاثر آتے ہیں کلاس کا وقت ختم ہو رہا تھا وہ اپنے جگہ سے اٹھ گئی میں چلتی ہوں آپ لوگ اپنا کل چہرے رکھیں کلاس سے نکل کر سے زمان کے آفیس تک آتے اسے اپنے فون کے آواز آئے تھی جہاں حاظم کا پیغام جت مکار آتا بہت مشکل کر رہی ہو میرے لیے ہو سکتے اب میں اپنی ڈگری پوری ہونے کبھی انتظار نہ کروں اس کا پیغام پڑھ کر اس نے آج اس لڑکے سے دو ٹوک بات کرنے کی ٹانی تھی آخر اس لڑکے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اس کی زندگی میں سکون کا کوئی لمحہ آنے بھی دیکھا یا نہیں پرس و انزل اور مہتاب کی جانے کے بعد سے اب تک اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اسے لگا تھا کہ اس کا اقرار حاظم تک پہنچا ہی نہیں مگر یہ میسنا لڑکاں اس کی زندگی عذاب بنانے پر دلاتا کیا پہلے یہ محبت کی دلدل اس کیلئے بہت نہیں تھی وہ الٹے پاؤں اس کی کلاس کی جانب گئی تھی سرزمان اس کی کلاس میں تھے اور اس سے آج پتہ چل ہی گیا تھا کہ حاظم کو ہمیشہ کیسے سرزمان کی غیر موجودی کا پتہ جلتا تھا وہ ہمیشہ ان کا لیکچر چوڑ کر اس سے ملنے آتا تھا وہ اس میس کو کلاس کا حصہ بنانے پر تمام لڑکوں کو ڈانڈ رہے تھے حاظم بلکل ان کے برابر میں کڑا ان کی ڈانڈ بہت دل جمعی سے سن رہا تھا یوسرا کو اس کی ڈیٹائی پر رش کھایا تین لڑکے ابو میز اٹھا کر لی جا رہے تھے انہیں جگہ دیتے اس نے ذرا خوجل مسکرات کے ساتھ سرزمان کو سلام کیا تھا اسے دیکھتے ہی وہ بھی مسکرائے تھے وہ ان کی ہنہار طالبہ تھی اور اب انہی کے پیشے سے منسلک تھی اور وہ حاظم اور اس کا رشتہ بھی جانتے تھے تب ہی بولی یوسرا حاظم کو سمجھو بیٹا اس نے اس سمیسٹر ایک بھی کلاس ڈنگ سے نہیں لی ہے اور چونکہ وہ اس کلاس میں اس کی مصروفیت جانتی تھی بس سر ہلا گئی سر حاظم کو بیجتے ان کی گھر سے کال آئی ہے اپنے آر ڈی آر ٹیجر کے سامنے جھوٹ پولنے پر اس نے ہزار بار خود کو ملامت کی تھی مگر ابھی اس کی زندگی کا معاملہ تھا کوئی پرابلم ہے یوسرا سر زمان کی فکر مندی سے پوچھنے پر وہ زبزستی مسکراتی nothing serious sir انہیم مطمئن کر کے وہ باہر آئی تھی اور چند دمہ بعد وہ بھی اس کی پیچھ آ گیا تھا ایک نظر اسے دیکھتے وہ آگے چلنے لگی تھی اور وہ بھی کسی فرما بردار بچے کی طرح سر جھکائے اس کی معیت میں آگے بڑھا تھا حاظم کی گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے مصنوعی سختی سے اندر بیٹھنے کا کہا تھا یونیورسٹی سے باہر نکلتے ایک جگہ گاڑی رکوا کر وہ نیچے اتر آئی تھی قریب ہی دنبان کی صورت عام کا باغ تھا جہاں کے عام ابھی کیری میں بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی اس کا موسم آنے میں ابھی بھگتا مگر وہ سبزہ آنکھوں کو بلہ لگ رہا تھا اور وہ بیسے بھی سبزے کی دیوانی تھی اس کی گھر کی راستے میں ایسے کئی باغات آتے تھے وہ اس باغ میں اتر گئی شہری ترقی کے بعد اب ملتان میں عام کے باغات میں پچاس فیصد کمی آئی تھی مگر اب بھی شہر کے نواہی علاقوں میں کچھ جگہ ایسے تھی جہاں یہ باغات کسرت سے موجود تھے حاظم بھی گاڑی کڑی کرتے اس کے پیچھے وہی آ گیا تھا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ سیدہ آنکھوں سے سگورتی اس کے آواز میں بھی بدا کی سختی تھی حاظم نے خوبزدہ نظرانی کی کوشش میں دو قدم پیچھے لیے تھے مگر اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی یوسرا نے بیزاری سے سر چٹکا تم سے سنجید کی تبقہ کرنا ہی فضول ہے اس کا کویا ہوا غصہ پھر اود آیا تھا اب کے حاظم نے کچھ سنجیدہ ہوتے ہوئے نرم نظروں سے یوسرا کو دیکھا تھا تمہیں کیا جیس پریشان کری ہے یوسرا اس کا موت تک کر رہی تھی یہی حاظم تھا جو پچھلے ایک ہفتے سے اسے بیروخی کی مار مار رہا تھا اور اب تم کیوں کر رہے ہو یوں میرے ساتھ اس کے انداز سے عجیب بیبسی چلکی تھی جو حاظم کو اندر تک جن جوڑ گئی تھی اس نے یوسرا کی بلکل سامنے کڑے ہوتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے موجود خاص پر نظر ٹکا کر کہا تھا یہ کوئی ڈکی چپے بات تو نہیں ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہا دوں اور اب تو ماما اور باوہ بھی کاسم انگل سے بات کر چکے سب ہی راضی ہے یوسرا نے آنکھ کے گمائی تھی اسے پہلے دن سے ہی یہ بات کٹک رہی تھی یہ لڑکا سارے جہاں سے کہہ سکتا ہے سوائے اس کے وہ یہی بات وہ زبان تک لے آئی تھی ہاں سارے خاندان کو بتا سکتے ہو تم یہ بات سوائے میرے پورے خاندان کی رضا مندی لے سکتے ہو سوائے میرے اس کی بے بسی برے غصے پر حازم کو چمبہ ہوا تھا مگر اس کے الفاظ نے جیسے ساری درہیں کھول کر رکھ دی تھی اس سارے عرصے میں وہ پہلی بار دل سے مسکر آیا تھا مگر سنجید کی میں اب بھی کمی نہیں آئی تھی سر اٹھا کر اس کے آنکھوں میں دیکھتے اس نے بہت پیار سے پوچھا تھا کہ اس بات کا غصہ ہے کہ میں نے تم سے اظہار محبت نہیں کیا اس کا انداز جان دیوا تھا یوسرا کی سانت سینے میٹ کی مگر غصہ اب بھی بھی ہاوی تھا تب ہی تو اپنے اندر سے سر اٹھاتے احساسات کو دباتے اس نے کل تریلیچے میں کہا تھا تمہیں تھے نا جس نے ایک ہفتہ پہلے مجھ سے پہلی بار محبت کا اطراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب وہ محبت ختم ہو گئی ہے تو اب اس سب تماشے کا کیا فائدہ ہے حازم کی مسکرات مزید گہ رہی ہوئی تھی اس کے ہرے رنگ کے سور پر نگاہ کرتے اس نے پاس موجود درختوں کو بھی دیکھا تھا وہ سب قدرت کا ایک ہی فریم میں نے کیلئے حازم کو تحمل کا ہی مظاہرہ کرنا تھا میں نے ایسے کچھ نہیں کہا تھا بڑی ہی مسکرات چہرے پر سجائے اس نے یوسرا کی چہرے کے آتے جاتے رنگ دے کے تھے میں تو بس دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں فرق پڑتا ہے کی نہیں حازم کی انداز پر اس کے دل کی گرہ باقی کل رہی تھی کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ خجر ہوتے اس نے بے اختیار ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا اور میں تمہیں بتاؤں تمہیں فرق پڑتا ہے تمہارے چہرے پر لکھا ہوتا ہے کہ تمہیں فرق پڑتا ہے اس کی شرارت تو روچ پڑتی یوسرا نے آنکھوں کی گر جمی اینک اتار کر ہاتھ میں پکڑی اپنی طرف سے باتیں مت کرو اس کا انداز خفت کی سے برپورتا اینک ہٹانے سے اب وہ برائے راست اس کے آنکھوں میں جانک رہا تھا اچھا تو انکار کر دو اب کہ یوسرا کے چہرے پر ایک جتاتی ہوئے مسکرارت نے بسیرہ کیا تھا ہیل پیننے سے وہ بالکل حاظم کے برابر ہی لگ رہی تھی اس کے آنکھوں میں جانکتے ہوئے کہا تھا میں نے انکار کیا تو پھر سے بستر پکڑ لوگے اپنے نکاح پر اس کی بیماری کا حوالہ دیتے اس نے چوٹ کی تھی اور حاظم بغیر برامانے سر خم کر دیا یوسرا کی باتوں کا اسے برا لگ ہی نہیں سکتا تھا مہربانی آپ کی اس نے سیدھا ہو کر یوسرا کو دیکھنا چاہا تھا جو اس کے ایک طرف سے نکل کر اب ایک درخت کے قدری نیچ آئی ٹہنی توڑ رہی تھی ان دونوں کی بیچ گنگور خاموشی تھی جسے حاظم ہی کی لہکتی ہوئی آواز نے توڑا تھا لیکن ایک کام میں ابھی بھی لیکن ایک کام میں ابھی بھی کرنا چاہتا ہوں کیا اس کے اچمبے سے پوچھنے پر وہ دو ٹوک انداز میں تین لفظی جواب دے گیا محبت کا اظہار یوسرا نہایہ سے پل کے چپکائی تھی پھر رخ مول کر انکار کر گئی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے انکار کا پاس رکھتے حاظم نے نہیں بات کی اچھا پھر شادی کا پوچھ لیتا ہوں گھٹنوں پر بیٹھ کر وہ مستقل شوقی پر آماد آتا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اب کے حاظم کی جانب مول کر وہ سنجید کی سے بولی تھی جس پر حاظم نے لپ دان تمہیں دبا کر اپنے مسکرات روکتے کہا تھا چلو اچھا ایک سوال کا جواب دے دوں کیا اس کی جانب سے پھر کسی بیٹھوکی بات کی توقع کرتے یوسرا اب ہمتن گوشتی میرے سنگ زندگی بر کے سفر کرنے کو راضی ہوں اس نے الگ ہی کوئی ترنگ پرے لیچے میں پوچھا تھا اور یوسرا اپنے مسکرات چپا کر مسئولی سنجیدی سے گویا ہوئی تھی البتہ آنکھ کے شرارت سے بربور تھی اردو والا تو نہیں تمہارے ساتھ صرف انگریزی والا سفر ہو سکتا ہے اور وہ کیا کیا لگا کر ہنس دیا تھا ایسا زندگی سے بربور کے قیام جسے آج سے پہلے کسی نے اس انوکی لڑکے کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا اسے یوں ہنس دے کر یوسرا کے اندر تمانیت کا احساس جاگا اس کے ہاتھ میں ابھی تک وہ ہری تہنی تھی جبکہ وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا چلو چلو مان لیا انگریزی والا سفر ہی سے لیکن اگر تمہارے ساتھ ہوگا تو میں دل و جان سے راضی ہوں اب کی باری یوسرا نے بھی اپنے دل کو آزاد ہوتا محسوس کیا تھا اسے اندازہ ہوا تھا کہ حاضر مہتاب کی سنگت میں زندگی پیر سے خوبصورت لگنے لگی وہ دونوں اپنی زندگی اسے مکمائی تھے وقت نے ان کی بیچ کے فاصلے خود ہی پار دیئے تھے